سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے شروع کریں گے اور اس پارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ساری ساری اس میں مدنی سورہ ہیں نور سورت ہیں اس میں ٹوٹل اور مرکزی مضمون جو ہے نا ساری سورت ہوا وہ دین کے ساتھ تعلق ہے دین کے ساتھ وابستگی مل جل کر کام کرنا اب دیکھئے قرآن کی ترتیب ایسی ہے کہ آخر کے پارے نا سمٹ گیا ہے قرآن تیس میں پارے میں اٹھائیس میں پارے میں آپ دیکھنے کہ ساری مدنی سورہ احکامات دوبارہ کچھ دور آئے جائیں گے اور پھر ہم پیس میں پارے میں دیکھیں گے کہ دوبارہ عقائد کو پختہ کیا جائے گا اس میں بھی ایک مدنی سورہ آئیں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاب الرحمن ان اللہ سمع و سیر قد سمع اللہ تو سن لیا اللہ نے تحقیق سن لیا اللہ نے کیا سن لیا قول اس عورت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے رسکشن چل رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لیکن اصل مسئلہ وہ بیان کر رہی تھی اللہ پر کون تھی یہ خاتون یہ قولہ بنت ثابتہ تھی یہ عوض بن ثابت کی اہلیہ تھی انساری ہیں یہ مدنی ہیں تو وہ ہوا یہ تھا کہ عوض بن ثابت نے ان سے زہار کیا تھا زہار ہم پڑ کر آج کہیں پیچھے زہار کیا ہوتا ہے یہ عرب میں ایک قریقہ تھا طلاق بائنہ دینا کا یعنی مستقل جو اسے کہتے ہیں آپ دومے کہیں پکی طلاق اس ٹائم کے طلاق ہوتی تھی مرد یہ کہہ دیا کرتا تھا بیوی سے کہ تم میرے لئے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ یعنی تم میری ماں جیسی ہو انشورٹ یہ انتی علیہ کما تظاہری امی تو اس سے یہ ہو جاتا تھا طلاق ہو جاتی تھی اور دوبارہ نکا نہیں ہو سکتا یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا اللہ رب العزت نے اس طریقوں کو ختم کیا لیکن کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں عورت کو تکلیف بھی ہوئی ہے اور لوگوں کو روکنا بھی تھا تو اس کی پنشمنٹ پکس کی گئی کہ طلاق تو نہیں ہوگی لیکن اگر تم یہ الفاظ نکال دوگے تو شوہر کے لیے پھر کچھ پنشمنٹس ہیں جو اس کو اس پر لگائے گئیں کچھ پیلنٹی کہلیں آپ پیلنٹیز ہیں جو اس کو پے کرنی ہوں گی وہ ہم اس میں دیکھ لیں گے اور یہ کیوں جھگڑا کر رہی تھی کیونکہ آس بن ثابت عمر ان کی زیادہ تھی یہ ایک سال ہوتا آپ کا بہت سارے سالوں کا پھر ایجوٹ تھے وہ کیسے دیکھ بھال کریں گے یہ ساری آکے قصہ بتا رہی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے پھر وہ کوئی بات کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے اور بہت آہستہ آہستہ باتیں کریں عزت عائشہ سے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی ایک کمرے میں کمرے کوئی چھوٹے نہیں آپ میں دیکھا بھی ہوگا دیکھئے گا مسجد نبوی کا میپ جو پرانی تھی سورہ کا قد سمع اللہ قد جو آتا ہے زور کے لیے آتا ہے کہ حقیقتاً سن لئی واقعی سن لئی واقعی اللہ رب العزت نے بات سن لئی اس عورت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے اس کی شکایت اپنے غم کی پریشانی کی اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹنا ہوتا ہے اللہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں زہار کے معاملے میں کوئی ابھی تک آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حتمی بات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے باتوں میں ویسے تو جنرلی بھی لیکن اس طرح کی باتوں میں وحی کے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ تو قرآن میں ابھی ہم کل ہی ہم نے سپارے میں پڑھائے کہ وہ وحی کے مطابق بات کرتا اور یہ تو بقاعدہ ایک قانون تھا تو وہ خیر خاتون جانے ہی لگیں جب انہیں اپنے مسئلے کا حل نہیں ملا تو ابھی وہ گزری نہیں تھی مطلب گئی نہیں تھی کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پھر انہیں یہ آیات پڑھ کے سنے گی تو جواب کیا ہے اللہ کی طرف سے جب اللہ نے بات سنی اللہ دینا وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے بن نسائیم اپنی بیویوں سے وہ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ماں ہنہ امہاتیم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں یعنی یہ کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی ہے اس سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی ان امہاتہم اللہ لائی ولدنہم ان کی مائیں وہی عورتیں ہیں جنہیں نے ان کو جنم دیا اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنی ماں کو ہی ماں کہنا چاہیے وہ جو ماں بنا لیتے ہیں کہ رشتہ ہو جاتا ہے مو بولا بیٹا مو بولی ماں تو ایسا کچھ نہیں ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُونُونَ مُنْكَرَا اور بے شک وہ اور بطا کہہ رہے ہیں بڑی ناپسندی دا بات ظہار کرنے کو کہا جا رہا ہے باتوں میں سے اور جھوٹ تو ظہار کو جھوٹ بھی کہا گیا اور ناپسندی دا بات کہا گیا وَإِنَّ اللَّهَ الْعَفُونَ غفور اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے یعنی یہ بات کہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا آپ نے گناہ کا کام کیا ہے لیکن اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے وَالَّذِينَ يُوَاحِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّا يُعُودُونَ لِمَا قَالُ فَتَحْرِيرُ الرَّقَابَ وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اور پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں یعنی واپس بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو تعلق قائم کرنے سے پہلے کیا کہنا پڑے گا فَتَحْرِ الرَّقَابَ کہ گردن آزاد کرنے پڑے گا گردن کب آزاد کرتے ہیں گردن آزاد کرنا قتل کا بھی کفارہ ہی اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ عورت کو اس طرح سے تقلیف دینا آپ نے اس کو تعلق کا کہہ کہ اسے کتنی تقلیف سے گزار رہا ہے بیوی کو ستانے کا عمل کا کپارہ وہ دیا جا رہا ہے جو کسی کو قتل کرنے کا کپارہ اور آگے بھی اس کی مختلف پیلنٹیز کی کنڈیشنز آئیں گی دیکھیں بیویوں کو ستانا کتنا چاہے اب غصے میں کہا ہو شورل یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیں چاہے تیش میں کہا ہو کہ وہ بیوی کو چھوے یعنی اب بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے یعنی کلاب تو نہیں ہوئی لیکن وہ جسمانی تعلق نہیں قائم کر سکتا اب اسے جسمانی تعلق قائم کرنا ہے تو وہ ایک دردن ازاد کر رہی آگے اور مزید چیزیں آئیں گے اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عورت مرد کا جو یہ والا حق پورا کرتی ہے تو دیکھیں وہ کتنا وہ اس کی طرف سے قربانی ہے عورت کی طرف سے بھی ایک طرح کی قربانی ہے تو یہ اب مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو بیوی سے مطلب بیوی آپ خدمت بھی کرتی ہے بچے بھی پال رہی ہے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہے اس نیٹ کو بھی پورا کر رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں بہت اہم ہیں یہ چھوٹی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں گھر میں رہنے والی عورت وہ کوئی معاشرے کی ایمپورٹنٹ ایک کائی نہیں ہے بڑا ایمپورٹنٹ یونٹ ہے معاشرے کا یہ نصیحت اس لیے ہے یعنی یہ نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے کیا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے اب ایک گردن ازاد کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باقبر ہے جو کئی نہ پائیں جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا اب تو گردن ازاد نہیں ہوتی لیکن آپ کسی کوئی قیدی ہے اس کو چھڑا دیں جس کے اوپر جیسے کسی قتل ہو گیا کسی سے اب اس کے اوپر سزائے موت آ چکی ہے لیکن مقتول کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اتنا قصاص یہ اتنی رقم دے دے ہمیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے وہ بندہ تو نہیں دے سکتا تو جیل میں پڑا ہے اس کی گردن ہوتی ہے تو کوئی اور جا کے وہ پیسے ادا کر دے تو یہ بھی گردن ازاد کرنا ہے اور جو کوئی گردن ازاد نہ کر سکتا اور مال نہ ہوں تو کیا کرے گا دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنا اس کی شرطیں لگاتار ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ گیا تو دوبارہ سے روزے رکھ گیا اور آپ دیکھیں روزہ رکھ کے انسان کمزور ہوتا پھر مرد نے تو معاشی ذمہ دانیاں بھی اس نے کوئی چھٹی تو نہیں لینے نہیں وہ بزنس بھی کرے گا یا جو بھی اس کے معاملات ہیں دو مہینے کے لگاتار روزے میں پبلی ہیں یا تماز سا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے وہ ملنمی ہستا تھے تو کوئی اب بہت بزرگ ہے جیسے ان کے شوہر کا یہی معاملہ تھا نہ مال تھا نہ وہ اتنے مضبوط تھے دو مہینے کے روزے رکھ تو پیسر آپشن بھی دیا گیا تو جو کوئی نائز تطاعت رکھتا ہو تو وہ کھانا کھلا دے ستینہ مسکینہ ساتھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا دینا ہے تو کسی کے گھر یا تو ساٹھ کھانوں جتنا یعنی کئیس دن کا راشن ڈلوا دیں دو وقت کا کھانا مرادیں ہیں مسکینوں تاکہ اکام سے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو بلا کے دو دفعہ کھانا کھانا کھلا دیں دالی کا لی تؤمنو باللہ ورسولی یہ کفار ہے کیوں ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو ایمان کیوں لانا ہے کیونکہ گناہ کرتے وقت ایمان کمزور ہو جاتا ہے بعض گناہ تو ایسے ہیں کافر بنا دیتے ہیں تجدید ایمان لانا ضروری تجدید ایمان یہاں ضروری کیونکہ ایمان کیا ہے ایمان عمل کا نام ہے تو آپ نے اب غلط عمل کیا اگر آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں بت وغیرہ کی قسم کھالیں تو کہے دوبارہ کلمہ پڑھیں آپ اس کا کفارہ ہی ہے یعنی دوبارہ سے مسلمان ہو آپ کے اس عمل نے آپ کو کیا کیا آپ کے ایمان کیوں پر ضرب لگا دی کہ وہ دل کا حدود اللہ اور یہ حدود ہیں اللہ کی انہیں احقام ہیں آپ کی احقامات شریعت کے جو ظہار کے متعلق بتایا جا رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں اسے کوئی خود سے تبدیل نہیں کر سکتا ولیل کافرین عذابون علیم اور کافروں کے لئے عذابون علیمیں اب کافر کون ہے اس جگہ جو عمل نہیں کرے گا آیت نمبر پانچ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قُبِتُوكَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْوَا نِزَلْنَا الْآيَاتِمْ بَيِّنَاتِ ولیل کافرین عذابون مہین بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی خوبیتو زلیل کیے گئے خوبیتو کا مطلب دھکے مارنا نکامنا بے ذتی کرنا زلیل کیے گئے جیسا کہ زلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور تحقیق نازل کی ہم نے آیات اور کافروں کے لئے عذاب ہے رسوہ کن کیا بات ہو رہی ہے جب کسی سے دشمنی اور مخالفت ہوتی ہے تو انسان حد میں نہیں رہتا تو کسی قوم کا بہت نعمتوں میں ہونا اکر یکا یک نعمتیں چھنجانا بہت رسوہ اور ذلائی کی بات ہے یہ کو بھی تو ہے ٹھیک ہے تو یہ عذاب ان کے لئے رسوہی کا باعث بن گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی طرف اشارہ ہے کسی کے پاس بہت نعمتیں تھی سب طور ایک دم سے سڑکتے آگیا تو کو بھی تو یہ بہت ذلت کی زندگی آگیا جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو پھر وہ آگاہ کر دے گا ان کے ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے یعنی قیامت کے دن قبروں میں سے اٹھا کر جو ان کے عمال ہم سب کے عمال بتا جائیں گے اس کی طرف اشارہ ہے احصاہ اللہ نصور یہ جو آیت کا حصہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے احصاہ اللہ گل رکھا ہے اللہ نے اس کے وہ نصور اور وہ بھول چکے ہیں تو ہم دیکھیں اپنے گناہ کتنے ہی گناہیں ہم بھول جاتے ہیں کیا کرتے ہیں روز ہمیں تو ویسی نیات پچھلی پورے دن کی روٹین میں نہیں بتا سکتے روٹین بتا بھی دوں تو موٹی موٹی بتاؤں گی چیدہ چیدہ باتیں نہیں بتا سکیں ابھی میں دس منٹ میں آپ سے بات کرتے ہوئے کون سے الفاظ استعمال کی میں سارے الفاظ گیدر نہیں کر سکتے احصاہ اللہ نصور لیکن اللہ کا علم ایسا ہے ایک چیز ایک لفظ ایک لہجہ تک لکھا ہوا ہے اللہ نے کس لہجہ میں کیا بات کی فیس ایکسپریشنز تک لکھوں ہیں وہ نصور اور وہ بھول گئے ہم سب بھول گئے اللہ علیہ کل شہین شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے علم تران اللہ یعلم مواقع سے مواتے ماتل کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں یا ما یکونو من نجوہ خلاست ان اللہ ہوا رابعہم نہیں ہوتا سرگوشی میں کوئی تین مگر ان کا چہتا اللہ ہوتا ہے ولا خمسطین اللہ ہوا سادسو ہوں اور نہیں ہوتے پانچ جو آپس میں چیموگوئی ہیں یا سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں مگر چھتا ان کا اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی دیکھیں ہر جگہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ولا ادنا من تعلق ولا اکثر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یعنی دو سے کم ہو یا پانچ سے کم ہو یا ان سے زیادہ ہو ولا اکثر اللہ ہوا معاہم اینما مگر وہ ان کے ساتھ جہاں کہنی ہو ٹھیک ہے تو علم اللہ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم کا حصار ایسا ہے اس کی پفتگی مضبوطی ایسی ہے ایک ایک چیز اللہ کے نالج میں تمہ یونبیہم بیمہ عملو پھر وہ آگاہ کرے گا ان کے ساتھ اس کے جو عمل کرتے کہ قیامت کے دین بے شک اللہ تعالی نے اس پر خبرت رکھنے والا ہے آیت نمبر آٹ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف یہ متوجہ کرنے کا انداز ہوتا علم طرح علم طرح کر کے تاکہ توجہ مرکوز ہو جائے اللہ رب العزت فرمائے تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو سرگوشی کرنے سے منع کیے گئے روکی گئے پھر وہ اس کام کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی باتوں کی زیادتی کی باتوں کی رسول صلی اللہ کی نافرمانیوں کی کس کی بات ہو رہی منافقین کی کیونکہ مدنی سورہ ہیں تو مدینہ کے ماحول کو ذہن میں لائیے منافقین سرگوشیاں کرتے تھے آپس کیونکہ اور ادھا جا اور جب وہ آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو اس طرح سے سلام کرتے تھے جس طرح سے اللہ نے سلام نہیں بتایا حیاء اللہ کہنا بھی سلام یہ نہیں ایک طرح سے حیاء اللہ گریٹنگز ہے پنجابی میں کہتے ہیں اللہ آپ کو حیاتی دے تو حیاء اللہ کا یہی ترجمہ اللہ آپ کو زندگی دے اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو طویل زندگی دے تو اسلام علیکم ہوتا ہے نا یہ کہتے تھے اسلام علیکم اسلام موت کو کہتے ہیں اسلام علیکم آپ پر موت ہو وہ یقونون اور وہ کہتے ہیں فیانکسل اپنے نفسوں میں لَوْ لَا يُعْذُبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولَ ہم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا یعنی ہم اللہ کے نبی پر موت کی بات کر رہے ہیں اللہ تو ہمارے پکڑتا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ ہو رہی ہو یہ بھی گناہ یہ عذاب ہے آلرڑی عذاب آ چکا ہے گناہ ہم کرے جا رہے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرح سے عذاب ہے رسی دید اراز ہو رہی ہے نعمتوں کا ملنا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تو یہ کیا یہ انعام ہے ایک طرح لیکن نعمتوں کا ملنا اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ پہچان ہے اس کی اس بخم جہنم اللہ رب العزت کا مانے کافی ہے ان کو جہنم وہ باقی لوں گے اس میں بس بہت 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 برا ٹکانہ ہے مومنن کو مخاطب پر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے جب تم سرگوشیاں کرو سرگوشیاں نہ کرو ساتھ گناہ کے جیسے کہ کون کر رہے تھے منافقین تو تم گناہ کی والی باتوں کی زیادتی والی باتوں کی اور اسے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی باتوں کی کبھی سرگوشیاں نہ کرنا وَتَنَا جَوْ بِلْبِلْ لِوَتْ تَقْوَا اور خوشیدہ بات کرو نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ سرگوشی کب کب یہ جو چکے چکے بات کرتے ہیں کان کی طرف مولا کے بات کرتے ہیں یہ کب علاؤ ہے یہ منع ہے محفل میں تو بالکل منع ہے محفل چاہے تین لوگوں کیوں تو دو سرگوشی کریں تب بھی منع ہے کب کر سکتے ہیں اتَنَا جَوْ بِلْبِلْ لِوَتْ تَقْوَا صدقے کی باتیں کوئی چھپاکت کوئی تقوی کی باتیں نیکی کا کام ہے جو دکھا کر آپ نے نہیں کرنا ہے محفل میں آپ بیٹھیں آپ نے کسی کو بتانا پلائیں گے اس کو ذرا پیسے دے دینا اب یہ ایسی وقت کھل کے تو نہیں کہہ سکتے پھر تیسری چیز کہاں لاؤ ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانے ہیں تب آپ بھی سرگوشی کر سکتے ہیں اتَرْوائز بھی کوئی پسر کرنا اسلام میں منع ہے وَتَّقُ اللَّهُ ڈَرُوَ اللَّهُ سے وہ ذات جس کی طرف تو مفتر کیے جاؤگے اِنَّمَ النَّجْوَا بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے اس لیے تاکہ غمدین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ نہیں وہ کوئی نقصان دینے والی کچھ بھی مگر اللہ کے ذنبے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توقع کرے توقع کرنے والے جو مسلمانوں کو صحابہ کرام کو دیکھیں منافقی ناپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کسی کے کام میں کچھ کہیں پھر اس کی طرف دیکھیں پھر کسی کے کام میں کچھ کہیں اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا چاہے آپ کوئی بھی بات کر دیں وہ پریشان ہو جائے گا چاہے وہ آپ پر بیس فرینڈ ہی کیوں نہ ہو اس کے دل میں کوئی بات آ ہی جائے گی تو اس طرح کی باتیں کسی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ رب العزت ہمارے اللہ یہ کہ اللہ کا اذن ہو لیکن اب اس طرح کی حرکتوں کا جواب کیا ہے آپ جا کے اس سے پوچھیں گے تو نہیں کہ آپ میرے بارے میں بات کریں اب اللہ پر توقع کر لیں اگر یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو میں نے اللہ پر بھروسہ کے جا کے ایکسکلینیشن نہ مانگ دے وہ سکتا ان کا مقصد یہی ہو کہ وہ آپ کو پریشان کریں اور آپ پھر بیزار وہاں پاکے کوئی بات کریں بات سے بات نکلے کوئی جھگڑا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کر دے یہ کیا ہو گیا یہ بات اس طرح سے کہ جب کوئی گیرنگ ہوتی جیسے کوئی درس ہو رہا ہے کہ کبھر کو پارٹی ہو رہی ہے اب لوگ آتے جاتے لوگ آئے جائیں اور دیکھیں آپ صوفا پہ کہیں جگہ نہیں تو آپ پتھر بنے بیٹھے نہ رہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اگلے بندی کے لئے جگہ بنایں کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں فف سکھو تو کشادگی پیدا کرو اور اگر جگہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ہیل جائیں بلکل پیک ہوئے میں تب بھی تھوڑا سا ہیلیں اس کو یہ احساس دینا ہے کہ ہم آپ کی جگہ بنانے کی کوشش کریں لیکن ممکن نہیں ہے اور کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ سیٹی چھوڑ دیں اپنی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ دیکھیں کہ مہمان سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ کلوز ہیں جیسے گھر میں دعوت ہوتی سانسوں کے گھر میں اکثر دعوت ہوتی ہے تو جو باہر والی بہوے ہوتی ہیں وہ آکے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ participate نہیں کرتی چیزوں میں جو اس سانس کے ساتھ بہو رہ رہی ہوتی وہ زیادہ برڈنائز ہو جاتے ہیں تو آپ جب اس طرح کے تعلقے اسی طرح بیٹیاں ہیں کچھ بیٹیاں آتی ہیں ماں کی فردعوتوں میں وہ اپنے آپ کو بلکل مہمان والی کیٹیگری میں ڈال لیتی ساری کام بھابیاں کر رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ معاشر کی عداب سکھا جا رہے ہیں مدری زور آئے تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے دوسرے کے لیے جگہ بنائیں اپنے باڈی سے شو کریں اجنبیت نہ محسوس ہو اس طرح کی گیدرنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنی ساری دوستوں کو بھلا لیتی کچھ پالش کی دوست ہیں کچھ اس کی پڑوسنیں بھی ہیں ایک دوسرے کو لوگ نہیں جانتے وہ خاتون مصروف ہوتی کچن میں یا ارینجمنٹ میں آپ ویلکم کر لیں کھڑے ہو کے آپ ان کو نہیں جانتے ایک دوسرے کے لیے کشاتگی پیدا کریں ویدہ قیلن شزو اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ یعنی ایسا کرنے سے کوئی شان کم نہیں ہوگی بیزت ہی نہیں ہو جائے گی کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ سیڈ چھوڑ دیا یہ یرفع اللہ اللہ لذین آمنو منکم بلد پر تعلیم وہ کو جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ لوگ جو دیئے گئے علم درجات درجوں لیکن جانے یہ بات بری لگتی ہے جب کوئی آپ اٹھا کر کسی اور پاپ کی جگہ بٹھائے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پریگننٹ خاتون آئی تو ان کو بٹھانے کے لئے جو میزبان تھی انہوں نے کسی دوسری مہمان خاتون کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائے ان مہمان خاتون کو اچھا نہیں لگا ایسی بات نہیں کوئی ایزی بات ہو کبھی کبھی آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ آپ کو سیڈ سے اٹھا دیا جائے یا یعنی ایوہ اللہ جینا آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اب یہ وہی سرگوشی ہے اور محسفل کے عداب سکھا جارہے کہ جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو منافقین کیا کرتے تھے اچھے بننے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں تنگ کرتے تھے جو صدر یا مجلس ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس نے تو بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے اگر آپ بار بار دیکھیں اس کے کان میں کانا کسی کانا کسی کریں گے لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میرا بڑا مضبوط تعلق ہے ان سے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اب کیونکہ منافقین صدقہ تو کرتے نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے یہ خرنی شرط بنائی کہ اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی شرط یہ کہ پہلے صدقہ کرو یعنی نیت ضروری ہے مطلب بہت ضروری باتیں کوئی اور نہیں کر پا رہے صدقہ تو یہ آیت نمبر بارہ میں جو ہے یہ والا جو حکم تھا وہ منصوب ہو گیا آیت نمبر تیرہ سے صرف آیت نمبر بارہ پہ حضرت علی عمل کر سکتے یہ کوئی بہت امپورٹن باتی تو صدقہ کر کے ایک صدقہ سرگوشی کی اور پھر کیونکہ یہ حرم مسلمان نہیں کر سکتا تھا آپ کو بتا ہے مہاجرین جو تھے وہ پہلی ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو اس حکم کے بعد میں منصوب کر دیا گیا پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اچھا اب یہ نہ پاؤ یعنی بہت ضروری بات ہے تو پھر آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو صحابہ کرام کو یہ آپشن دیا گیا تھا پھر بھی کہ بہت ضروری بات ہے تو آپ اللہ بخشنے والا مہربان ہے آپ سرگوشی کر لیں اشفقتم لیکن اس سے ہوا کیسے منافقین رک گئے منافقین کیا اب وہ تو صدقہ کرنے والے نہیں کہ تنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجلسوں میں تنگ کرنا چھوڑ دیا اشفقت تم کیا ڈر گئے کیا تم ڈر گئے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات کو فَإِسْلَمْ تَفْعَلُو فِرْتُجَدْ نَا کرو تم مہربان ہو اللہ تم پرو قائم کرو نماز و رضا کرو زکاة و رضا کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ باقابر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو یعنی اب یہ پچھلا حکم منصور کر دیا گیا کہ اب سب کے ہی ضرورت نہیں ہے اب تم سرگوشی کر سکتے تو ایک طرح سے منافقین کو روک دیا گیا لَمْ تَرَيْلَى اللَّذِي نَا تَوَلَّو کیا تم نے دیکھا نہیں اس قوم کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایک قوم کے منافقین کی بات ہو رہی ہے دوست کس کو بنایا غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اس قوم کو جس پر اللہ کا غضب ہوا کون سے قوم تھی یہ یہودی تھے یہ یہودی قبائل تھے جو مدینہ کے عباد تھے مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ نہیں وہ تم میں سے اور نہیں وہ ان میں سے نافق کبھی کسی کا نہیں ہوتا وہ اپنی دنیا بھی فائدوں کا ہوتا ہے تو دوستی ہیں تو گڑھ لیں انہوں نے یہودیوں سے لیکن نہ وہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں مدینہ میں رہ کر نہ وہ ان کا ساتھ دیں گے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں آیت نمبر پندرہ ہے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تَيَارِكِهَا اللَّهُنَا اِنْكِلِيَا عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ کتنا بُرَا ہے جو وہ عمل کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو خاص کر کہ کونسا عمل مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کا عمل یہاں منا کیا جا رہا ہے ایک تخزونوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو کیا جنہ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو فَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے یعنی دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاکاکے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام اس لیے کیا جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں صدقہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے غزوہ احضاب میں دیکھا کہ ہمارے گھر خالی ہیں ہماری عورتیں ہم نہیں لڑ سکتے تو یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رک رہے ہیں دوسرے کو بھی روک رہے ہیں فَلَوْمْ عَدْ عَبْ مُحِن تو ان کے لیے عذابِ رسوہ کرنے والا عمومن انسان جب دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا یہاں ہے نا کہ فَصَدُ وَنْ سَبِلِ اللَّهُ تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے دوسرے جب دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کیا ہوا اگر اس نے کر لیا اس کے ساتھ تو مجبوری تھی نا تو جھوٹے بہانے بنا کر ایک دنیا بھی فائدے اٹھانا آپ ایک مثال بن جاتے ہیں معاشرے میں اور پھر جو آپ کی جیسے ذہنیت پر لوگ ہوتے ہیں آپ کو فالو کرنے لگتے ہیں دوسرے بھی اللہ کے راستے ہیں ہرگز کام نہ آئیں گی ان کو ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی وہی بات آگئی ہے مال اور اولائق اصحاب ناری لو آپ کے ساتھ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جیزن اللہ رب العزتن کو اٹھائے گا جمعہ سب کے سب کو اٹھائے گا تو کیا کریں گے پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے لیے جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے یعنی منافقت کا جو رویہ ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد بھی ان کا باقی رائے گا اللہ سے بھی جا کر جھوٹی قسمیں خاکہ کو کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پر کسی ایک چیز کے ہیں بے شک وہی تو جھوٹے ہیں یعنی یہ کسی چیز پر نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں نہ ان کے کوئی عمال ہے منافقت کے ساتھ پی گئی نیکیاں نہ ان کے پاس کوئی نور ہوگا پلے سرات پر سے الگ گرائے جائیں گے اس نے بھلوا دیا ان کو اللہ کا ذکر جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے شیطان کسی کو بھی جو جھوٹا ہو نا جو جھوٹ بولتا جھوٹی قسمیں کھانے شیطان اسے اپنی گریفت میں ڈے لیتا اس تحوز کا کیا مطلب بتا ہے غالب آگیا بھیر لیا احاطہ کر لیا انسرکل کر لیا تسلط جمع لیا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں بعض دوست آپ کے اوپر اپنا تسلط جمع لے دیں آپ چاروں نہ چار ان کی بات مانتے ہیں وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں ماں باپ کو تو آپ منع کر دیتے ہیں دوستوں کو نہیں منع کیا جاتا تو کبھی دوست کی زبان کی نوک پہ آ کر شیطان آپ سے بات کر دوست پہ شیطان کا غلبہ ہے اور دوست کا آپ پر غلبہ ہے تو کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے اولائی کا حزب الشیطان یہ تو شیطان کا گروہ ہے حزب کہتے ہیں گروہ کو لشکر کو آر وی کو کمپنی کا دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے یہ اللہ خبردار شیطانوں کا گروہ ہی ہے وہ خزانہ پانے والے ان کی بات ہو رہی ہے انساہم ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر بھول گئے ایسی دوستیاں کر دیمی ایسے لوگوں میں گر گئے ہیں آپ نمازوں کا آپ کو گوش نہیں ہے قرآن آپ سے ہستہ ہستہ کر کے قرآن بھی چھوڑ گیا ہے کوئی دوست بن گئی وہ آپ کو شاپنگ کے پر ہی لے جاتی رہتی یہ پارٹیاں ہی کرواتی رہتی آپ سے تو آپ سوچیں کہ اللہ کا ذکر تو نہیں بھولی کہ پھر اس میں امپورٹن پوائنگ کی یہ فانساہم ذکر اللہ اس دوستی نے اس تسلط نے اللہ کا ذکر بنوا دی تو جب آپ کے ایمان پر ضرب آنے لگے تو پھر پھر موتار دی جانا چاہیے انسان اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْاَيْكَ فِيْلَى دِلِّينَ بے شک وہ لوگ ادلین بے شک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ کر اس کے رسول کا یہی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ برطرین مخلوق میں سے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے قَتَبَ اللَّهُ الْاَغْلِبَ النَّعْنَ وَرُسُولِ یہ لکھ دیا اللہ نے اللہ نے پرس کر لیا ہے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور بہ ضرور مدد کروں گا اپنے رسول کی اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ نَزِيز بے شک اللہ تعالی قوت والا وَرَسُولَهُ الْاَغْلِبَ النَّعْنَ وَرَسُولَهُ اِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِنَ آخِرِ وَابْدُونَ مَنْحَابُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور نہ تم پاؤگے ایک قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ یوم آخر کر اور وہ محبت رکھتے ہو اس سے کہ وہ مخالفت کریں اللہ کوئی رسول کی وَلَوْ قَانُوْ اگرچہ ہوں وہ ان کے آبا اُوْ مَابَا وَرْسَاق اَوْ اَبْنَا اَنْكَ بِیْتَ یعنی اللہ رسول کے مقابلے میں اگر ان کے یہ سارے رشتدار بھی آجائے تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کریں گے اَوْ اَبْنَاهُمْ یا ان کے بیٹے اَوْ اَخْوَانَهُمْ یا ان کے بھائی اَوْ عَشِرَتَهُمْ یا ان کے اہلِ فَانَهُمْ اُلَائِكَ قَتَبَا فِي قُلْغُ بِهِ الْایمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِلُوحِمِن یہی لوگ ہیں اس نے اللہ رب العزت نے راسخ کر دیا چما دیا لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان کو اور قائد کی ان کی روحیں امین کے ساتھ یعنی اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی جبرائیل امین کی مدد بھی ہو سکتی ان کی طرف سے مدد مدد تو اللہ کی طرف سے وَيَدُخِلُهُمْ جِرْنَات اور وہ داخل کر گا ان کو باغات میں پہتے ہیں اس کے نیچے سے نہرے ہمیشہ رہنے والے اس میں رضی اللہ عنہم وردو اہم اللہ ہو گیا ان سے راضی اور وہ ہو گئے اللہ سے راضی بڑا امپورٹنٹ فرق حزب الشیطان اور حزب اللہ کا کیا ہے حزب الشیطان اللہ کا ذکر بھول جاتی ہے اور حزب اللہ کیا کرتے ہیں کہ چاہے گھر والے ہو چاہے مال ہو یا چاہے اولاد ہو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے گھر میں گھر کے کاموں میں ان ساری چیزوں میں مگن ہوتے اللہ کے حقوق میں کبھی نہیں کرتے یہ بوٹم لائن آیات کا جو ہم نے مجنوع پڑے بڑاک لیا آیات کی سورت الحشر دیکھیں گے سورت الحشر کہتے ہیں جمع کرنے کو اکھٹا کرنے کو اسی کی وجہ سے قیامت کا نام بھی ہے قیامت کو بھی روزہ محشر کہتے ہیں جس دن سب اکھٹے کر دیے جائیں گے یہ سورہ حشر کس وجہ سے ہیں یہاں سورہ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ بنو نظیر بھی ہے بنو نظیر یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا اور یہ مدینے کے مشرق پہ رہتا تھا انہوں نے اہد شکری کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کا الٹی میٹم دیا کہ مدینہ چھوڑ دو اونا مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر کے ان کو جلا وطن کر دیا یہ اول حشر تھا ان کا سورہ میں یہ نام بھی آ جائے گا دوسرا حشر یہ ہوا کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب کے سب کو نکال کے جزیرہ تول عرب سے ہی باہر کر دیا اور تیسرا حشر کب ہوگا جب قیامت میں اللہ ان کو دوبارہ جمع کرے گا یہ مطلب انہوں نے اس حد تک اہد شکری تو ہے ہی ہے اہد شکری کی سنس میں کہ میساق مدینہ ہوا ہوا تھا لیکن ان کا کیا طریقہ تھا یہ جا کے کپارے مکہ کے ساتھ مل مل کے مسلمانوں کے ملاف سانسشے کرتے تھے جبکہ میساق مدینہ میں کیا تھا کہ ہم تینوں مل کے رہیں گے یعنی یہ جو مشرق ہیں وہ مسلمان اور یہودی ہم مل کے رہیں گے مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے آپس میں ایک دوسری کی مدد کریں گے مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کے لڑیں گے اسم بیتاک مدینہ کے پوائنٹ تھے وہ عہد کو بھی توڑ رہے تھے اور حتی ہے کہ انہوں نے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر قتل کرنے کی کوشش کی آپس صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی تھا اس نے وہ جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ وزن والا پتھر ہے وہ اوپر جا آپس صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کی کوشش کی حضرت جبرائیل امی نے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت خبردار کیا تو آپس صلی اللہ علیہ وسلم مہاں سے اٹھ کر رہا تھا تو اس کے بعد پھر ان کو یہ دس دن کالٹی میٹر دیا گیا شروع کرتے ہیں ان کو مصباحات بھی کہتے ہیں کیونکہ سباحہ سے شروع ہوئی انہیں صورت ہیں سباحہ پاکی بیان کرنا تسبیح کرنا وہ کچھ صورتیں سباحہ سباحہ سے شروع ہوں گی یہ ساری مصباحات کہلاتی ہیں سباحہ اللہی معافی سمواتی معافی اور تسبیح کی ہے اللہ کے لئے ہر اس چیز نے جو آسمان میں اور زمین میں اور وہ زبردستے اور قفت والا ہے اور اللہ وہ ذات جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے کتاب میں سے کہاں سے من دیاریم ان کے گھروں میں سے پہلے حشر میں مدینہ سے باہر دو تین میل کے فاصلے پر ان کے وہ تھے قلعے تھے بہت زبردست قلعے تھے بہت ہتیار تھے ان کے پاس درخ چاروں طرف لگا رکھے تھے جس کی وجہ سے محاصرہ کرنا بھی مشکل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا جنگ میں تو یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا تاکہ آپ نے نہ درخ کاٹنے ہیں نہ جانوروں کو مارنا ہے اور ان کے خلاف بھی تلوار نہیں کھانی جو آپ کے خلاف تلوار نہیں ٹھیک ہے بوڑے ہیں راہب ہیں بچے ہیں عورتے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں لیکن یہاں پہ درخ بھی کاٹے گئے تو اس پہ بڑی باتیں بھی ہوتی پھر کچھ آیا آپ بھی نازل ہوئیں کہ اللہ کے حکم سے درخ کاٹے گئے تو اللہ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا لوگوں جنہوں نے کفر کیا تہلے کتابے سے پہلے ہی مدبھیڑ میں ما ظلم تم تم یہ نہ سمجھو این اخرجو کہ المسلمانوں تم نے نکالا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے نکالا ہی وہ ظنو اور وہ سمجھ رہے تھے کون یہودی بنو نظیر والے سمجھ رہے تھے کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں ان کے قلعے اللہ سے پس نہ آیا ان کے پاس اللہ مگر وہاں سے جہاں سے انہوں نے خیال ہی نہیں کیونہ وہ سمجھتے تھے ہم قلعوں میں پروٹیکٹڈ ہیں تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا لیکن اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ اپنے ہاتھوں سے قلعے توڑ کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیار کے علاوہ جو لے جا سکتے وہ لے جا تو انہوں نے کیا کیا اپنے گھر کے جسے کہتے ہیں ہینڈلز جسے آپ کے گھر میں قیمتی سامان لگا ہوتا ہے کہ ٹوٹیاں لگیئے مثال کے طرف تو سینیٹری ہے آپ کی بہت ایکسپنسیو ہے تو آپ وہ توڑ توڑ کے اکھار اکھار کے لے کے جائیں تو خود یہ اپنے گھروں کو جن گھروں پہ ناز تھا ان کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے گئے اور ویسے بھی اپنے گھر توڑ کے چلے گئے کہ بعد میں آکے کوئی رہ نہ سکے تو اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں من حیت لمیات حصیبو اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا ہے جہاں سے انہوں نے سوچا ہی تھا جن کلوں پر ان کو بہت گمان تھا اپنے ہاتھوں سے ان کلوں کو توڑ کے گئے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ وَالْرُوْعُ اور اللہ رب العزت نے ان کی دلوں میں روب ڈال دیا یُقْرِبُونَ بُيُوتَهُم وہ برباد کر رہتے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وَعَيْدِ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے یعنی مومن باہر سے گھر توڑ رہے ہیں کہ اندر گسے ہیں اور اندر سے خود اپنے گھر توڑ رہے تھے بعد میں اور اللہ نے اگر ان کے لئے جلاوتنی نہیں لکھی ہوتی تو ان کو عذاب دیتا دنیا ٹھیک ہے ان کو قتل نہیں کیا ورنہ ایک قبیلی کے لوگوں کو سارے مردوں کو قتل کیا ہے مسلمانوں نے یہودیوں کے جو انہوں نے بھی عہد شکنی کی تھی انہوں نے خود ہی کہا تھا ایک صحابی کا نام لے کے ساتھ بھی نبی وقاست ہے شاید کہ ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گے ساتھ بھی نبی وقاست نے کہا ان کے جو لڑاکا لڑنے کی عمر والے لوگوں ہم سب کی گردن زبا کر دیں تو کٹ دی گئی ان کی گردن تو اللہ اگر ان پر جلاوتنی ہے ان کی جان چھوٹ گیا ان کی بچت ہو گئی ورنہ ان کو اللہ رب العزت عذاب دیتا دنیا میں ولہ ہم فی الاخرہ تھی لیکن ان کے لئے آخرت میں عذاب ہے آفادالی کا بھی انہ عمر وجہ کیا اس کی جتنا کی سزا کی وہ وجہ اس کے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسول اللہ مخالفت کی اللہ کے اور اس کی رسول کی جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے اور جو بھی کٹے تم نے حجور کے درد یا تم نے چھوڑ دیا ان کو کچھ درد کٹ دیتے کچھ چھوڑ دیتے کھڑے ہی تھے جڑوں پر تو ساتھ اللہ کے ازن کے تھی تاکہ وہ رسوہ کرے فاسقوں کو فاسق کیوں ہے اور جو بھی پھیر لائے اللہ اپنے رسول پر ان میں سے کیا پھیر لائے دیکھیں ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو مجاہدیں لڑتے اور پھر حاصل ہوتا ہے ایک ہوتا مال فیع مال فیع میں کوئی جنگ نہیں ہوتی کوئی بھڑے نہیں دوڑائے جاتے ہتیار نہیں اٹھائے جاتے مطلب لڑا نہیں جاتا لیکن جیسے یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کے گھر ان کے درخت ان کی زمینیں ان کے گھروں میں جو سامان تھا وہ مال فیع ہو گیا جو مال غنیمت ہوتا اس کی پانچ حصے بنتے تو چار حصے مجاہدین کو دیے جاتے پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی رسول جس طرح سے چاہے خرج کرے تو رسول اس کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرج بھی کیا معاشرے کے کمزور طبقے پر خرج کیا کچھ اپنے رشتداروں کو دیا اب یہ مال فیع تھا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بھی مال فیع دیا اللہ نے اپنے رسول کو تم نے تو کوئی گھوڑے اس پر نہیں دوڑائے ولا رکاب نہ کوئی سواری کی لیکن اللہ تعالی مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو جس پر وہ چاہتا ہے اور اللہ تعالی اب چیز پر خدرت رکھنے والا ہے تو یہ مال فیع پھر جس پر رسول کا ہے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنا بھی مال ملا اس میں سے جو مہاجرین ٹرائول کر کے آئے ہوئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور جن کا حال یہ تھا کہ مدینے والوں نے خجور کے درخت ہتتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہوئے تھے کہ آپ ان کی خجوروں سے فائدہ اٹھائیں اس قدر مسلمان جو مدینے سے آئے مکہ سے آئے ہوئے تھے ان کی حالت فرحاب کی اس معاملے میں دو روٹی ہی سیکھ سمجھے کہ ایک طرح سے کمایا کرتے تھے تو اس موقع پر فرحاب صلی اللہ علیہ وسلم میں مالف ہے مہاجرین میں تقسیم کیا صرف دو انساری ایسے تھے جنہیں یہ مال دیا گیا تو مہاجرے میں جو غریب لوگ تھے ان میں تقسیم کیا گیا آیت نمبر سیمن پہ آجائی اور جو پلٹایا اللہ نے یہ جو مالف ہے دیا اللہ نے اپنے رسول کو اہلِ قرآن میں سے بستی والوں میں سے یعنی بنی نظیر کی جو بستی والا مال تھا اور اچھا اس میں اور بھی دوسری بستی آئیں جن سے صلاح وغیرہ یوں نتیجے میں جو بھی مال آئے وہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اہلِ قرآن آرہا ہے بستی والے تو یہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور رشتہ داروں کے لئے کس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لئے اور یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے تاکہ نہ ہو گردش کرنا درمیان مال کا تم میں سے جو گنی ہون میں ٹھیک ہے یعنی یہ اس دفعہ یہ والا حکم کیوں لگایا گا مالے پہ پر تاکہ کیونکہ بہت سارے مجاہدین تو بدر میں بھی بدر میں بھی ان کو سامان ملا گیا دوسرے بھی مواقع پر کیونکہ حشر جو ہے یہ بلکہ شروع کا مدنی دور کی بات نہیں یہ بات کی بات ہے تو کچھ مال تھا لوگوں کو پاس انساری وہاں پر بہتر حال میں تھے اس کے بعد جب مالے پہ ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا تھیں جو واحد خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بلند آواز میں بھی جیسے ماں بات کرتی بخاری میں حدیث ہے ایسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر لیا کرتی ان کو بھی درخ دیا تھا انسار نے تو کھر جب یہ بات ہوئی ساری یہ مالے پہ تقسیم ہوا معجرین میں تو حضرت انس کیونکہ انساری تھے تو ان کو بھیجا گیا کہ ان سے دیکھیں لوگ مائن نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ ہمارے درخت واپس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کہہ لیجئے کہ ان کو ماں کی طرح جنہوں نے رکھا تھا تو وہ خاتون آئی ان کو کہا کہ آپ ان کے درخت واپس کریں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے نہیں میں تو نہیں واپس کروں انہوں نے واپس نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے پہ رازے ہی نہیں تھی تو مسلمانوں کا یہ حال تھا اس سے پہلے اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے چیزیں تقسیم ہوئی یہ کیوں ہے تاکہ نہ گھومتی رہے دولت گردش کرتے رہے صرف مالدار لوگوں سارا مال غریبوں میں تقسیم ہوا سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہو گیا جو سوسائیٹی میں مال کی حیثیت ہوتی نا وہ بلڈ ہوتا ہے نا بلڈ کی حیثیت جائے ہماری باڈی میں اگر ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو بیماری ہو جائے گی اسی طرح مال اگر صرف امیروں کے پاس رہے گا سوسائیٹی بیمار ہو جائے گی معاشرہ بیمار ہو گا چوری چکاری بڑھے گی فساد بڑھیں گے تو یہ ایک اللہ نے اس طرح سے ہمیں بھی سمجھایا مثال بھی دی ہمارے لئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْضُو تو جو مال دے تم کو رسوئی وہ لے لو مال بھی مرادے اور حکامات بھی وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جو تم سے روک لیں جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ کیوں کیونکہ آپ سلسل مقی مرضی سے تو بات نہیں کرتے تھے وَتَّقُ اللَّهُ وَدَرُوَ اللَّهُ سَيْنَ اللَّهَ شَدِهُ الْقَابِ بِشَقَ اللَّهِ سَفْسِفَارِ دَنے والا ہے لِلْفُقْرَائِ الْمُحَاجِرِينَ ان غریب محاجروں کے لیے وہ لوگ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے اور وہ چاہتے ہیں فضل اللہ کا اور رضا مندی اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہم اس سعادے پون جو سچے ہیں جب بھی جہاد کا حکم آر آکے کھڑے انہیں اپنے گھر کاروبار رشتہ دار سب کو چھوڑ کر آ گئے وَاللَّذِينَ یہ محاجرین کی تعریف ہے اب انسار کی بات آ رہی وَاللَّذِينَ آنے سے پہلے ہی وہ ایمان لائے چکے ہج کے موقع پہ گئے تھے نئے مکہ کچھ لوگ ایمان لائے پتہ نہیں پھر کچھ سال بعد پھر اگلے سال یہ اس سے اگلے سال گئے تو پھر ستر مطلب کچھ تھے پھر جب دوبارہ دوسرے ہج کے موقع پہ گئے تو غالباً ستر تھے جن میں فاتون بھی شامل تھی وہ ایمان لے آئے تو ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمانوں نے شروع کیا تاریف ہے وہ محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کرنے والے انسار مہاجرین سے محبت رکھتے تھے اور نہیں وہ پاتے اپنی سیروں میں کوئی حاجت اس میں سے جو وہ دیئے گئے یعنی مہاجروں میں جو مال تقسیم ہوا دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی انسار کو کچھ نہیں ملا سارا مہاجرین کو دے دیا گیا تو نہیں کوئی حاجت نہیں تھی یہ بہت بڑی بات ہوتی مہاجرین آئے انہیں تو ضرورت تھی اگر وہ انسار سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انسار تو ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو سمجھ آتا ہے لیکن انسار جو ان سے محبت کر رہے ہیں انہیں تو مہاجرین کی ضرورت نہیں ہے تو اصل یہی بات ہوتی کہ جب بال آپ کے پاس ہوتی ہے اور دوسرا آپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے اور آپ نے بال کھیل لی ہے آپ کیا کھیلتے ہیں یہ کمال ہے جب آپ اس سائیٹ پہ کھریں کہ آپ مجبور ہیں تو پھر تو آپ اچھا کھیلیں گے مجبوری میں آپ کسی کو محب بھی کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اختیار رکھتے ہوں یہ کسی وجہ سے دیکھیں ان کی تعریف ہو رہی ہے وَيُوْ اُسْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَا اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر اگرچہ وہ ان پر بھوک اور تنگی یعنی خود ضرورت مند ہوں تب بھی مہاجرین کی مدد کرتے ہیں یہ بہت پیارے بہت زبردست تعریف ہے جو اللہ رب العزت نے یہ چھوٹے چھوٹے دو تین سنٹنسز ہیں ایک آیت کا حصہ ہے لیکن یہ بہت بہت عظیم آیتیں ان کے حق میں وَمَيُوْ قَشُحَ نَفْسِهِ فَاُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِونَ اور جو کوئی بچا لیا گیا خود گرزی سے اپنے نفس کی تو ایسے لوگ وہی فلا پانے والے شخص کیسے کہتے ہیں شخص سے مرادت ہے دل کی تنگی یعنی ان کے دل تنگ نہیں دل کی تنگی میاں بیوی میں بھی آ جاتی بہن بائیوں میں بھی آ جاتی عام طور پہ آ جاتی اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے ایک دوسرے کو نہیں کہتے تو اس کو شخص نفس کہتے وَالَّذِينَ جَاؤُوا اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد کون آگئے تابعین تابع تابعین اور قیامت تک جو بھی آئیں گے مہاجرین انصار کے بعد اب ہم ہیں جو تیسرہ گروہ ہیں یقولون وہ کہتے ہیں یعنی اب ہم دعائیں کرتے ربنا فِاللہ نا اے ربنا بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو اللَّذِينَ سَبَقُونَ بِلْإِمَان وہ سخت پت لے گئے ہم سے ایمان میں وَلَا تَجْعَرِفِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُو اور نہ تو دال ہمارے دلوں میں بغض ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب اللَّذِينَ سَبَقُونَ بِلْإِمَان یہ بہت پیاری دعا ہے اللَّذِينَ نَعْفَقُوا يَغُلُونَ لِلْإِخْوَانِم اللَّذِينَ قَفَرُوا مِنَا لِلْكِتَابِ لَا اِنُوْخْرِشْتُمْ لَنَا خُرُجَنَّمَا حَقُونَ کہہ تم نے دیکھا نا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی دوبارہ منافقین کی بات آگئی وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کونسے بھائی اہلِ کتاب سے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی اہلِ کتاب میں سے البتہ اگر تم نکالے گئے یعنی اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا کلوں سے یا مدینے سے نکالا گیا لَنَا خُرُوجَنَّمَا حَقُونَ لا بھی تاقید والا ہے نون سقیلہ بھی تاقید والا ہے نون مشردت زور لگا لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ضرور بزرور نکلیں گے تمہارے ساتھ وَلَا نُتِعُ فِيكُمَحَدَّنَا بَدَن اور ہم نا عطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی بھی یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے خلاف کوئی حکم آئے گا ہم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کریں گے وَاِنَ اور اگر قُتِلْ تُم جنگ کی تم سے لَنَا سُرَنَّا حُمْ قبارہ دو تاقیدوں کے بات کریں ہم ضرور بزرور مدد کریں گے تمہارے اللہ رب العزب تمہارے اللہ گواہ یہ منافقین جھوٹے ہیں یعنی منافقین دو چہرے والا ہوتا ہے ادھر بیٹھے گا تو ان کے جیسا ادھر بیٹھے گا جسنی بڑی بڑی جو زور دے دیکھے قسمیں کھاکا کے باتیں کریں اللہ رب العزب فرمانے اِنَّا هُمْ لَقَا دِی بُون یہ تو جھوٹے ہیں یہ یہ یہودیوں کی بھی نہیں ہے اگر وہ نکالے گئے یہودی نکالے گئے وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں اور دیکھیں نکالا گیا ان کو مدینہ سے تو کیا یہ منافقین چھوڑ کے چلے گئے مدینہ نہیں وَلَا اِنْ قُتِلُونَ لَا يَعُنْ سُرُونَ هُمْ وَرَالْبَتَا وہ جنگ کر ہی کیے گئے یعنی یہودیوں سے جنگ کی گئے تو وہ مدد نہیں کریں گے وَلَا اِنَّا سَرُونَ اور اگر انہوں نے مدد بھی کی اِن کی لَا يَعُلُّونَ لَدْبَار وَرَالْبَتَا وہ پیٹھے پھیر جائیں گے تو مَلَا يُنْ سَرُونَ پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے وجہ کیا ہے اس کی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیونکہ تم زیادہ سکت ہو مسلمان زیادہ سکتے ہیں روب میں ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں یعنی لوگوں کا خوف ہے یہودیوں کی مدد اس نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کا روب ہے ان کے دلوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے جب سچی ہوتی ہے کوئی چیز جیسے کفارِ مکہ میں منافقت نہیں تھی انہوں نے بتوں کے خاطر بدر میں آئے لڑے کردنیں کٹوائیں پھر اہود میں آگے بتوں کے ہی آئے ابو سفیان مسلمان نہیں تھے تو کیا نعرے لگا رہے تھے کہ لات ہمارا مولا ہے عزا ہمارا مولا ہے بتوں کے نام پر یہ لڑ رہے تھے لیکن یہ منافق ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کسی کے لئے بھی لڑنے کے لئے تیار نہیں یہ اپنا فائدہ دیکھ تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم مدی ہم یہودیوں کے ساتھ نکلے تو ہمارا کیا فیوچر ہے کوئی فیوچر نہیں مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی اسلام کا دعویٰ اس لئے کرتے تھے کہ انہوں نے دیکھ لی گئے تھا کہ بدر میں مسلمان کو فتح ہو گئی ہے اور اب ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم نے ان کے ساتھ ہی مل کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کا فیوچر نظر آ رہا ہے مسلمان تو ہمارا فائدہ اسی میں کہ ہم اس گروہ کے ساتھ مل جائیں تو اس لئے ان کا خوف تھا مسلمانوں کا ایک روپ تھا ان کے دلوں کا اس سنس میں فائدہ تو اللہ رب العزت فرمانے میرا روح ہونا چاہیے لوگ کیا کہیں گے یہ ہم میں اگر رویہ ہے تو تھوڑا سا موتاتہ میں ہونا چاہیے اور یہ اس لئے کہ یہ قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے یعنی بے اقل لوگوں کی نشانی ہے جو اس جملے کے تحت زندگی گزارتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا وہ نہیں جنگ کریں گے تم سے سم مل کر اللہ فیقران مگر بستیوں میں محسنت قلعہ بند ہو کر او میں ورائی جدریے دیواروں کے پیچھے سے یہودی اور منافقین دونوں مراد ہیں کہ ان کا انتہا ایک ان کا اپس میں اتحاد تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کو کوئی مضبوط سپورٹ ہو دیوار کے پیچھے سے یہ اقلے بند ہو کر یعنی ان خود میں اتنا دم نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اگینس دونوں مل بھی جائیں یہ تب ہی آ سکتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اور سپورٹ ہو باکسوم بھائی نا ہم شدید ان کی جنگیں آپس میں شدید ہیں یعنی آپس میں بھی ان کی چلتی ہے تحصم ہم جمی ہم مقلوب ہم شکتہ تم ان کو اکٹا سمجھتے ہو ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں یعنی ایک دوسرے کی کارٹ کر دیکھ ایک دوسرے کو کارٹ کھانے کے لیے دور دیں کیونکہ دنیا بھی فائدہ جہاں سے دنیا مل رہی ہے دنیا آپ کے کوئی فائدے میں کوئی رکاوٹ کرے آپ کا باپ ہو آپ کا بھائی ہو آپ اس کی ٹانگ کھچنے کے لیے یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا سادہ بھائی ہوگا اس کی جواب کیسے مجھ سے اچھی ہوگی ذہلکہ برنہ مقام اللہ آقلونی بوجہ اس کے بیچے کوئی لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے مانین مثال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے قریب ہی انہوں نے چکھا اپنے کیے کا بہار یہ کہا بنو قین کا خاص کر کی یہودیوں کا جو کلہ تھا پھر جنگ بدر تو یہ پچھلی قومیں بھی مراد ہیں وَلَهُمْ عَدَابُ النَلِيم اور ان کے لئے عذابیں دڑنا کمسلی شیطان جیسے کہ مثال شیطان کی جب اسبال الانسان جب یہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر فلمہ کفرہ تو جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا بے شک میں تو بری وزمہ ہوں تُج سے انہی اقاق اللہ رب العالمین میں تو اللہ رب العزت سے کرتا ہوں فَنَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس نفس نقر آرہا ہے تنوین کے ساتھ ایک ایک بندہ ہر بندہ الگ الگ ہر ایک بندہ انڈیویجلی دیکھے اس نے کل کے لئے کیا بھیجا اور وَتَّقُلَّا ڈرُو اللہ سے یایو اللہ جنہ آمانو کہہ کے اتَّقُلَّا اتَّقُلَّا سے بریکٹ کیا گیا اس آیت کے حصے کو وَلْتَنزُرُ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِقَدْ کہ میں آگے مستقبل کے لئے کیا بھیج رہا دوسروں کا نہیں اپنا خود اپنا 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 سب دیکھیں یہ دیکھئے اس آیت کی کنسٹرکشن دیکھئے کتنی خوبصورتیں تقوی کے ساتھ اس کو بریکٹ کیا گیا تو ہر بندہ یہ دیکھئے کہ میں کیا جمع کر رہی ہوں میں نے مرنا ہے موت کا پرشتہ نظر آنا ہے میں نے کیا جمع کیا ہے میں آگے کس چیز پر ٹیک لگا کر پڑھی ہوں گی کیا چیز میرا سہارا بنیں گی وَلْ تَنظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِقَدْ وَتَّقُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِشَكَ اللَّهِ رَبُ الْعِزَتْ بَا خَبَرَ ہے جو بھی تم عمل کرتے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دی اللہ کو فَانْسَاہُمْ انفِسَاہُمْ تو اللہ نے بھی ان کو ان کے نفس بھلا دی جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ کے ذکر سے سر مو موڑ لیتا ہے تو پھر اس کو اپنے نفس بھول جاتا ہے اپنے نفس کیا ہے آپ کا نفس یہ یہ نا کہ آپ اپنے آپ کو یاد رکھیں مجھے دمانی نہیں لگ جائے میرے دانت خراب نہ ہو جائے کہ میری خال جہنم میں نہ جلائی جائے مجھے قبر میں میری پسکیاں نہ گھوٹ دی جائیں آپس میں مجھے یہ والا جواب دینا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے گلے میں میں زکاة دوں میرے گلے میں تو گنجہ سانپ نہ آ جائے میں تقبر نہ کروں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں چیونٹی کی شکل میں اٹھائی جاؤں یہ نفس کو یاد رکھیں تو جب ہم اللہ کے جب کوئی بھی شخص نسو اللہ اللہ کو بھول جاتا ہے فَأَنْسَاهُمْ اَنْقُسَاهُمْ تو اللہ ان کو اپنے نفس بھلوا دیتا انہیں خیال نہیں رہتا کہ ہم نے مرنا ہے ہم نے آگے جانا ہے انہیں اپنے نفس کے لیے کچھ کرنا ہے قُلَائِقَ اَحْمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگے جو پاسک ہیں لائیس طویہ اصحاب النَّاری و اصحاب الجنہ نہیں برابر ہو سکتے آپ کے ساتھ ہی اور جنت کے خاطئے اصحاب الجنہ جنت والے ہم الفائزون جو ہی تو کامیاب ہونے والے ہیں بہت سورة آید آرہی ہے کیونکہ دیکھیں اب 27 پارے گزر چکے ہیں قرآن کا کتنا حصہ ہمارے دل پر اترا ہے دیکھیں ہماری عمل کیا ہونا چاہیے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَا رَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا اگر ہم نازی کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ کے اوپر تو تم دیکھتے خاشعان دبا جاتا متصدعہ ہٹ جاتا مِنْ خَشِعَتُ اللَّهِ 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 کے پرس یعنی اس قرآن کو پا کر پہاڑی ہمیں سب سے مضبوط نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی خشیت سے اور قرآن پانے کے بعد اتنی آجزی اس میں آتی تو وہ ہٹ پڑتا جس شخص پر قرآن اترتا ہے اس میں آجزی آنی چاہیے اپنی نفی آ جانی چاہیے اپنی شہوات کی نفی آ جانی چاہیے اس میں ٹوٹ ٹوٹ ہونی چاہیے قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ ہونی چاہیے وہ مختلف رویہ ہوتے ہیں کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے تو بڑے ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے کوئی ایسا ٹوٹتا ہے کہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تکبر ختم ہو جائے سب سے بڑا تکبر بھی حراب تکبر علم کا تکبر یہ بلکل اس کا اپوزٹ ہے آجزی کا قرآن پڑھنے کے بعد تکبر نہ آج اچھا میں قرآن سے گزر گئی ہوں جو قرآن کی باتیں بڑا چند تکبرین میں دوسرے برے نہ لگنے لگ جائیں یہ کام کرنے یہ کام کرنے یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ اور فکر کریں اللہ وہ ذات نہیں اور اللہ وہ ذات نہیں کوئی لہ بغر برحق وحی بادشاہ ہے بہت مقدس ہے سرسر سلام کی امن دینے والا نگے بان زبردست وزور حکم نافذ کرنے والا المتکبر بڑا ہو کر رہنے والا سبحان اللہ امہ اشترکون پاک اللہ اس سے جو شریک کراتے ہیں اور اللہ وہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تصویر بنانے والا ہے اسی کے لئے نام ہے اچھے اچھے سورہ کی ابتداء بھی تصویر سے ہوئی اور انتہا بھی تصویر سے ہوئی تصویر کر رہی ہے ایسی کے لئے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردستے اور حکمت والا ہے سورة الممتحنہ دیکھیں گے یہ بھی مدنی سورہ ہے سولہ حدیبیہ جب ہوا ہے مسلمان اور کپکار کے درمیان تو ہم پیچھے بھی دیکھ کر آ دی چکے ہیں تو اس میں ایک شک یہ تھی کہ جنگ بند رہے گی اور جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کوئی آ جاتا ہے تو مدینے والے اس کو واپس لوٹائیں گے لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان ہو کر مکہ چل جاتا تو مکہ واپس نہیں لوٹائیں گے تو خواتین کا ایک گروہ آ گیا مسلمان ہونے کے بعد تو اب مکہ والے عابد لینے کے لیے ہماری عورتیں ہیں میں واپس لوٹائوں کو شفاق کی بات ہے کہ اس معایدے میں رجل کا لفظ لکھتا رجل مرد کو کہتا نیسہ عورت کو کہتے ہیں تو پھر آف سلسل نے کہا کہ معایدے میں تو عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو مردوں کی بات اور پھر اس چیز کو بعد میں ختم کر دیا کیا تھا کیونکہ جو آدمی بھی آتے تھے مدینے تو آف سلسل کو کہتے تھے واپس جا ہوں تو میں نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے ایک الگ جگہ بنا لی وہ مکہ تو نہیں جاتے تھے انہوں نے کوئی ایک مقام بنا لیا اپنا الگ مدینے سے باہر وہ وہاں جمع ہونے لگے اور جب وہ تھوڑی چی قوت بن گئے تو انہوں نے پھر کپار مکہ کو تنگ کرنا شروع تو پھر یہ شک انہوں نے بعد میں جو ہے اس پہ وہ کہتے ہیں نا غور سانی زیر سانی سیکنڈ تھوٹ دیا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہی جا رہی ہے تو بہرحال یہ عورتیں تھیں اب یہ بھی آپشن تھا کہ وہ ہو سکتا جاسوسی کی نیت سے آئی ہیں اپارے مکہ نہیں بھیجاؤ تو ممتحنہ امتحان سے ان سے کچھ قسمیں لے کے پوچھا جائے کہ ہاں everything is okay تم کسی اس سے آئی ہو اور پھر ان سے بقاعدہ بیعت بھی لی جائے تو ہم اس میں دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں ایک شان نزول ہے وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ جب یہ اہد شکنی وغیرہ ہوئی اور پھر آگے حالات مقصد یہ تھا کہ جنگوں کتال نہ ہو وہاں پہ ان کو نہ پتا ہو گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جائی نہیں رہے تھے کہ کردنے اڑا ہے وہاں اس کو معاف کرنے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی تلوارے اٹھائیں کیونکہ جب اگر وہ تلوارے اٹھائیں گے تو پھر تو جنگ ہوگی ہوگی تو خاموشی کے ساتھ لشکر تیار کر کے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا تاکہ مکہ کو پتا کر لیا جائے وجہ تھی اہد شکنی جو ان لوگوں نے کی تھی اب یہ اہد شکنی بھی پیچھے الحمدلاللہ دیکھ کر آ چکے تو ایسے موقع پر ایک صحابی تھے جنہوں نے بدر میں شکرت کی تھی اور بدر میں شامل ہونے والے صحابیوں کے لیے خاری میں کئی آحادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے مقبرت کا اعلان کیا یعنی ان کی مقبرت ہو گئی چاہے اب یہ کچھ بھی کریں ان کا نام تھا حاتم بن ابی بلتا انہوں نے ایک مکہ سے ایک خاتون آئی بھی تھی مالی مدد کے لیے تو جب وہ جانے لگی تو حاتم بن ابی بلتا نے ان کو ایک لیٹر دے دیا کیونکہ ان کے فیملی وہاں تھی مکہ میں تحرادہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ مکہ والوں کو بتا دیں وہاں کے سرداروں کو جو بھی بچے ابو سفیانی تھے وہاں کہ مجھے جو ہے نا یہاں پیاب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتون لے کر اس کو نکل گئی یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل جذریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ اس طرح سے خط جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو پیچھے سے دوڑایا اس عورت کے اس عورت کے پاس پہنچے راستے میں کہ اس کا کیسے سے خطے تو دید اس نے کہا ہمارے پاس تو خط نہیں ہے حضرت علیہ نے پھر ایکسٹریم روئیہ اختیار گیا انہوں نے کہا ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے یعنی تلاشی لیں گے تمہاری ایسی کہ تم بالکل برہنہ ہو جاؤ گی خط دو ہمیں تو خیر پھر اس وقت نے بالوں میں جوڑے میں چھپائے ہوا تھا وہ لیٹر نکال آئے خط واپس آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہا آپ مجھے حکم دہ میں اس کی گردن اڑا دوں اس نے اس طرح سے ارتداد کیا ہے تو انہوں نے پھر حاتم بن عبی بلتہ نے بتایا کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا میں کوئی اسلام سے نہیں پھر گیا ہوں تو میں نے کوئی غداری نہیں کیے لیکن بہرحال یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی لیکن کیونکہ وہ بدری صحابی تھے اور اللہ رب العزت نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا لیکن یہاں ڈانٹ دیا گیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یا یو اللہ جینا آمنو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت تو یعنی محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو وقت کفر ہو حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس حق میں سے نہیں قرآن کا ریجیکشن کیا تھا انہوں نے یخ ریجون اور رسول و ایاکم اور وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو کہ وجہ اس کی کیا کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ جو رب ہے تمہارا ان کو تم خرش تم جہادن کی سبیلی وقتگاہ مرداتی تُسے دونہ الہیم بالمودہ اگر تم نکلتے ہو جہاد کو میرے راستے میں اور تلاش کرتے ہو میری رضا کو تو تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کو محبت کو یعنی تم میری خاطر نکلے ہو تو تم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کو خط بھیجو اور میں خوب جانتا ہوں اس ساتھ اس کو جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی ایمان لاکر بھی ان سے اس طرح کے تعلقات بنائے گا جس طرح حاتم بن ربی بلدہ نے معاملہ کیا تو بے شک وہ بھٹا گیا سیدھے راستے کے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے لئے دشمن ہوں گے اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں یعنی بد کلام ہی بھی کریں گے گالیاں بھی دیں گے مذاب بھی اڑائیں گے بسو برا بھلا کہیں گے وہ نہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں کوئی امن دیں گے نہ اپنی زبانوں سے دیں گے اور وہ چاہیں گے کہ تم کبر کرو یعنی تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو گھر والوں کی محبت میں اور اگر وہ غالب آجائے تو تمہیں لط پتہ جائے گا یہاں یہ ایکسپلین کر دیا گیا کہ رشتداریوں کے اوپر اللہ کی محبت کو رشتداری کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی محبت میں مونے کی کام کیا تھا جہاں پہ اسلام کی مخالف سرکش کمتوں کی بات آ جائے تو چاہے رشتداروں چاہے کوئی اور عام حالات میں محبت منن نہیں اللہ نے خود محبت ڈھالی ہے گھر والوں کی رشتداروں کی اپنے بطن کی ڈالی ہے محبت اپنے بطن سے آپ کو محبت ہو کی ہے یہ سب بالکل جائز ہے اللہ نے ڈالی ہے لیکن جہاں اس طرح کا معاملہ بن جائے کہ آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا گھر والے تو پھر گھر والے پیچھے چھوڑ کے اللہ کو سیلیکٹ کرنا ہے اللہمہ جعلنا منہم یفصلو بین القیان تو اللہ رب العلی صورت وارے قیامت کے دنیے تمہارے شدار کام نہیں آئیں گے وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان اللہ بھی مطعملونا بسریت اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تدکانت لکم اسوا یہ تحقیق تمہارے لیے ایک نمونہ ہے بہت اچھا ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے اتقالو لی قومی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انہ براء ام منکم بے شکم بری زمان تم سے اور ان سے بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا قفر کے عام نے ان کا اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اداوت اور بغض ہمیشہ ہمیشہ ابادہ حتیٰ تومینو بللہ عبادہو مگر یہ کہ تم ایمان لے ہو اللہ پر اکیلے اسی پر اللہ قول ابراہیم علیہ انہوں نے پہ باپ کو چھوڑ دیا اپنے رشتداروں کو چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا یہ یہاں بات بتائی جاری یہ ابراہیم کا طریقہ یہ تھا یقسو آتینے بعد وہ مشرک نہ تھے یقسو تھے حنیف تھے پوری ایک قوم تھے پوری ایک ملت تھے کیونکہ عمال بھی ایسے تھے وہ دیکھیں وہ سب کو گھر والے سب کو کہ ہم تو آزر کا تذکرہ پڑھتے ہیں جن کا باپ ہے کچھ روایت میں آتا ہے کہ بہرال ابھی کی لفظ قرآن میں ہی موجود ہیں اور کیا رشدہ نہیں ہوں گے ان کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تھے تو جہاں پہ موقع بنا کہ ایک طرف اللہ اور ایک طرف گھر والے رشدہ تو انہوں نے اللہ کو سیلیکھتے تو اب باپ کے لئے مگر یہ کہا تھا کہ باپ کے لئے بعد میں دعا کیتی اس تک پر کیونکہ اپنے والد سے کہہ کر آئے تھے کہ میں اللہ سے تمہارے لئے بخشش پاؤں گا صرف یہ صرف بخشش اس لئے انہوں نے مانگی تو یہ اس میں نہیں تھی محبت میں مانگی بخشش اس لئے مانگی کہ وہ بول کر آئے تھے اپنے باپ سے اللہ قولہ ابراہیم مگر بات ابراہیم کی اپنے والد کے لئے البتہ میں ضرور مقشود ماؤں گا آپ کے لئے اس لئے دعا کرتے تھے وہ لیکن میں آپ کے معاملے میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں ربنا علی کا توکلنا وائلی کا نبنا وائلی کا ہمارے رب آپ پر ہمیں مال لائے اور آپ کی طرف ہم نے روجو گیا اور آپ کی طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے یعنی جب انسان اپنے گھر والوں سے الگ ہوتا ہے تو کئی دفعہ اور کئی قسم کے خواہ ہوتے ہیں کیونکہ رشتدار ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لہذا توقل لوٹنا سبب اللہ کی طرف ہو رہا ہے ربنا اللہ تجعلنا فتنہ ترلیلہ زینا کفر ہوا اکفر لنا ربنا اے ہمارے ربنا تو ہم کو بنا آزمائش کے لئے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی ظالم ہے نا کفر کرنے والا تو ہم مظلوم نہ ہوں پر ظلم کر کے ان کی آزمائش نہ ہو ٹھیک ہے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ بات بے شک تمہارے لئے ان میں اچھا نمونہ ہے واسطے اس کے جو امید رکھتا واللہ سے یوم آخرت اور جو کوئی مو مور جائے منحریف ہو جائے تو بے شک اللہ تعالی وہ بینیاز تاریف والا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی یعنی اہلِ مکہ کپارِ مکہ ان کے درمیان محبت ڈال دے ہو سکتا ہی محبت ڈال جائے تو جو خاتون تھی جنہوں نے جو چچا تھے حضرت ہمسہ ان کا کلیجہ اپشی سے کہا تھا کہ مسئلہ جو کروائے تھا اپشی جو تھے ان کو کہا تھا کہ ان کو قتل کرنا تو اس کے بدلے تمہیں ازادی ملے گی اور وہ جو بعد بہتر وہ مسلمان ہو گئے جو اپشی بن کرام تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اہد والے دن میں بس میں لڑ نہیں رہا تھا میں ایک پتھر کی تیجھے تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا جہاں مجھے حضرت حمزہ نظر آئیں گے وہ حمزہ حمزہ بھی لمبے چوڑے کی طاقت پر میں نے بس میرا ٹارگٹ ہوئی تھے تو کہہ رہا ہوں اس کا نشانہ جو تھا بہت زبردستہ نیزے کا نشانہ نیزہ لے کے بیٹھا رہا اور اس کو نظر آگئے بھاری میں حدیث ہے یہ تو حضرت حمزہ کو اس نے نیزہ مارا وہ نیزہ ناف کے نیچے سے جو بھوسا تو وہ آر پار نکل گیا پیچھے کمر سے جو کولے کی ہڈیاں ہیں وہاں سے وہ پیچھے پار ہو نیزے کی سمجھے جسم کڑ گیا اندر سے اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے وہ خاتون بھی مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے اور وہ کہنے لگیں کہ اس موقع اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ بغض سب سے زیادہ نفرت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے اسلام لانے کے بعد ہم مجھے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ عزیز مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے ابو سفیان کی غالباً بیوی تھی مجھے یاد ہے لیکن اللہ مجھے معاف کرے مجھے نسیان ہو رہا ہے لا آسانی کرے میرے لئے واللہ قدیر اور اللہ تعالی قدرت رکھنے والا اور اللہ تعالی غفر رہیم ہے لا ینہاکم اللہ انہیں لذین لم یقاتلوکم پی الدین نہیں روکتا تم کو اللہ ان لوگوں سے نحین ہونے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں ولم یخرجو اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے انتبرروہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور تم انصاف کرو ان کی طرف بے شک اللہ تعالی یحب المقصدین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے انہا ینہاکم بے شک اللہ تعالی روکتا ہے تم کو ان سے کس چیز سے روکنے کی بات ہو رہی ہے کوئی دوستیاں دلی دوستیوں ان کی بات ہو رہی ہے بے شک روکتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں سے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے حالاتی انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی یعنی پشت پناہی کی تمہارے نکالنے پر ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو ان سے بنا کیا گیا محمید اللہم اور جو کوئی دوستی کرے ان سے تو یہی لوگ ابو ظالم ہیں یائیو اللہ جنہ آمنہ کہ جاکم المؤمنات اے وہ لوگوں جو احمان اللہ ہے اور جب آجائیں تمہارے پاس مومن عورتے مہاجرات حجرت کر کے فم تہینو ان کی جانچ پرطال کر لو کوئی جبار احمد نے پیچر ڈسکس کی اللہ عالم بی ایمانہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے قسم کو جی حضرت ابو جی ہندہ یس ہند ہند بن اتبا کر کے ابو جیسی نام یہ میسیج کیا ہے میں ماہرہ نہیں کہ وہ خاتون ابو سفیان کی میسیز ہی ہند نام صحیح بات ہند نام ابھی میں نے کچھ غالباً دو مہینے بھی نہیں ہوئے مجھے یہ حدیث میں نے بخاری میں پڑھی ہے ان کو خاتین ہجرت کر کر آ رہی ہیں لیکن آپ نے ان کی جانچ پرطال کر لیے فائنہ علم تبوہن مؤمنات اور اگر تم جانچ جانچ لو جانچ پرطال کر لو کہ وہ مؤمنات ہیں وَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْقُفَّارِ تو تم ان کو کفار کی طرف نہ لوٹا ہو لَا هُنَّ حِلُّوا لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ وَلَهُنْ نہ وہ حلال ہیں اب ان مردوں کے لیے مطلب کفار جو ان کے شوہر ہیں اور نہ وہ مرد حلال ہو سکتے ان عورتوں کے لیے یعنی اب ان کا نکاح ختم ہو گیا طلاق نہیں دیئے شوہر میں بیوی آگئے مسلمان ہو کر مدینہ نکاح ختم ہو گیا وَاَا تُوْمْ مَانْ پَقُوْ اور دو ان کو جو انہوں نے خلچ کیا یعنی اب ان کے مہریں جو شوہر نے دیئے اس مثال نے کسی نے مہر میں دس اونٹ دیئے تھے اب بیوی آگئے مدینہ اس کے دس اونٹ جو ہے اب یہاں سے مسلمان واپس کریں جو مسلمان کی گورنمنٹ ہے حکومت ہے وہ واپس کرے گی مہر اتنا دیکھیں مہر کے معاملات سخت ہیں ہمارے مذہب پر سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمَنْ تَنْكِحُونَ اِذَا آتَئِتُمُ اُنَّا عُجُورَهُمْ اور اب تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرلو جب تم ان کے مہر واپس کر چکو وہ جو شوہر ہے جو اب نکاح کر رہا ہے وہ مہر دے گا وہ نہیں دے گی گورنمنٹ نہیں دے گی معذرت گورنمنٹ تو ان کے دے گی جو یہاں پہ بندہ ہے مدینہ میں مسلمان اس کی بیوی مرتد ہوتی ہے اور مرتد ہو کے مکہ چلی جاتی کیونکہ میساق ہوا بھائے وہ ایک پریٹی ہوئی بھی ہے سلیہ ادیبیا اب اس بندے کا تو مہر چلا گیا اب اس کا جو مسلمان مرد ہے جو شوہر تھا اس کا مہر گورنمنٹ کے لوگ دیں گے مالِ غنیمت میں سے یا جو بھی ہے جس طرح سے بھی جو حاکم ہے وہ دے گا یہاں پہ جو مہر ہے جو شادی کرے گا جو مسلمان ہو کر آئی مکہ سے اس کا جو کافر شوہر ہے یہاں پہ جو مسلمان مرد اس عورت سے شادی کر رہا ہے تو وہ اس کا مہر دے گا اس کی کافر شوہر کو پہنچائے گا اور نہ تم پکڑ رکھو نکاح کو کافر عورتوں کے یعنی اکد نکاح ان کی ختم ہو گئی اس کو پکڑ کے نہ رکھو ختم ہو گیا نکاح ختم ہو گیا بس الو اور مان لو ما انفق تم جو خرچ کیا تم نے ایس الو مان پکو اور وہ بھی چاہیے کہ مان لے جو انہوں نے خرچ کیا یعنی تم بھی اپنے مہر اگر یہ ایک کنیشن منتی ہے کہ دس عورتیں آئیں تھیں پانچ کا مہر اب تم نے نکاح کر لیا تو وہ بندے آگے کہ بھئے ہمارا مہر واپس کرو ہم نے تو اس کو حجور کے دس درخ دیئے تھے اتنی رقم ہے چاہیے دس عورت دیئے تھے اب تم نے بھی تمہاری طرف سے بھی عورتیں جا رہی ہیں تم بھی ان سے بھئے ہمارا اتنا مہر ہم نے دیا تم ہمیں واپس کرو ہمارا واپس کرو ہم تمہیں واپس کرتے ہیں سالیکم حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیانوں اور اللہ علم والا حکمت والا ہے آیت نمبر گیارہ وائن فاتکن چاہیے ان اور اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہارے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے یعنی بیوی یا مہر کوئی بھی چلا جاتا ہے اللہ کفاری کفار کی طرف فآقب تم فآتو پھر تمہاری باری آئے تو دو ان لوگوں کو جو چلی گئیں بیویاں جن کی مانن اس کے جو انہوں نے خرچ کیا یعنی مہر مالِ غنیمت میں سے یا بدلہ لینے کی باری آئے یا جو بھی کنڈیشن بنے وہ آپ نے اس کو کینسل آؤٹ کرنا ہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے وَتَّقُوا اللَّهُ وَدَرُوا اللَّهُ سَي أَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ ذات جس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو اچھا ایک میں جنب سیزا آیت نمبر ٹویل یا یہ نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاکل مومنات جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں جب آئیے عنا کا تو وہ بے اکثر ہیں آپ سے اوپر اس بات کے کہ نہیں وہ شریک خیرائیں گی اللہ کے ساتھ چیز کو بھی اب دیکھئے یہ فیٹ لی جاتی تھی عورتوں سے اس کے علاوہ بھی لی جاتی تھی یہ جو ہے یہ لکھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم بھی لیتے تھے کہ اللہ کی قسم کھا کے کھائیں کہ میں اپنے شہر کی وجہ سے لڑ کر یہاں نہیں آئی ہوں اس زمین کی رغبت میں یہاں نہیں آئی ہوں کسی دنیا بھی فائدے کی تلاش میں یہاں نہیں آئی ہوں اللہ کے لیے نکلی ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ کے لیے نکلی ہوں اس کے دین کے اور اس کے رسول کی محبت کے لیے نکلی ہوں تو یہ قسمیں یہاں بیان نہیں ہوں گی جو ہمیں آیات پڑھوں گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے پوچھا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ یہ ان سے قسمیں لینی ہے اس پر بیٹ لینی ہے ان سے کیا اللہ یو شرک نہ کہ وہ شرک نہیں ٹھرائیں شریک نہیں ٹھرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ولای یو شرک نہ چوری نہ کریں گے یہ وہی چیزیں جو مکہ میں خرابیاں تھی انہی چیزوں کی ایک طرح سے ان سے کمیٹمنٹ لے جارہی ہے ولای ازرین زرنہ نہیں کریں گی ولای اقتلنا اولادہن اور کسی بہتان تو نہیں لگائیں گی یعنی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اپنے آگے سے اپنے پاؤں کے درمیان سے یعنی کسی دوسرے مرد پر الزام نہیں لگائیں گی کہ میں پریگننٹ ہوں تو یہ بچہ اس کا ہے یا جو ریپ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے الزام نہیں لگائیں گی ولای ایسی نگفل معروف نہیں نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف میں یعنی کوئی بات معروف طریقے پر کہی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ مانیں گی اب آئیے ہنہ تو بیعت کرلو ان سے وستہ خریلہ ہنہ اللہ اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے یعنی پچھلے گناہوں سے جو وہ کر چکی ہیں ہم مسلمانوں کرائیں ان کے لیے بخشش مانگو ان دمہ آگو خود رحیم بے شک اللہ تعالیٰ حفور الرحیم ہے یا ایو الذین آمنوا لا تتولو قوما غریب اللہ علیہم قد یعیسو من الاخرہ اے وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے وہ تحقیق اس طرح سے آخرت سے مایوس ہو گئے آخرت کی بھلائیوں سے وہ کون غریب اللہ کون سی قوم ہے کس پر غزب کیا اللہ نے یہود وہ ایسے آخرت سے مایوس ہوئے جیسے کہ کفار مایوس ہوئے صحاب القبور سے کفار کیسے مایوس ہوئے ان کا پکا کیدہ تھا کہ ایک دفعہ قبر میں جائیں گے تو ان دوبارہ نہیں تھے ان کی یہ مایوس ہی ہے تو وہ اپنے عقیدہ سے نہیں ٹل رہے ہیں اسی طرح یہودیوں کا معاملہ ہے کہ ان کو بھی آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ملنے اسی بھی طرح کی بھلائی سے آخرت کے حوالے سے گھوٹی مایوس ہو چکے ہیں اس صبحات کی ایک اور چمکتا ہوا موتی آ رہا ہے ایک اور خزانہ آ رہا ہے سورہ صف یہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اللہ اللہ معافی سمواتی و معافی اللہ تذبی کی ہے اللہ کے لئے ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ زبردست حکمت والا ہے یا ایو اللہ جن آمن ہوئے وہ لوگوں جو احمان نہیں ہو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں انسان کا کول جو ہے نا اس کے اندر جو ہے اس کی ارکاسی کرتا ہے کول اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے انسان کے کول اور فیل میں تضاد تب ہوتا ہے جب وہ خود کو وہ ظاہر کرتا ہے جو وہ نہیں ہوتا اور یہ منافقت ہے ہم جو ہے ہم وہی کہیں تو پھر ہم وہ کر سکیں گے جب ہم وہ کہتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے تو پھر ہم وہ نہیں کر پاتے جب ہم نہیں کر پاتے تو کول اور فیل کر تضاد ہو جائے یہاں پہ کیا بات ہو رہی یہاں پہ جہاد کے حوالے سے بات ہو گئی کچھ صاحب ایک شان نظول شان نظول تو ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ آیت تو ہر جگہ پہ اپلائی ہو جاتی ہے کچھ صاحبہ تھے جو یہ تذکرہ کر رہتے کہ اللہ کا جو پسندیدہ کام ہوگا تو وہ ہم کریں گے تو جہاد اللہ کی پسندیدہ کاموں میں سے ایک اول وقت میں نماز سب سے پہلا پسندیدہ کام دوسرا پسندیدہ کام والدین کے ساتھ ان کی فرما برداری تیسرا پسندیدہ کام اللہ کی راہ میں جہاں تو جب جہاد کا حکم آیا تو وہ تھوڑے سے سٹھٹا گئے اور انہوں نے اندر کمی محسوس کی چھوٹی چیز نہیں تھی کردن کٹوانے والی بات ہوتی ہے ہم آج بیٹھ کے اس طرح سے ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن یہ جذباتی کیفیات میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ان میں تو یہ نفاق والی کنڈیشن نہیں تھی نہ دوہرہ پندہ وہ جذباتی کیفیت جذباتی کیفیت میں بھی ایسی بات نہ کریں جو بعد میں ہم اسے نہ نبھا سکریں پھر لیما تقولون ما لا تفعلون والی بات ہو جائے قبور مقتنیند اللہ بڑا ناراضکی والی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو ان تقولو ما لا تفعلون تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے کتنی بڑی بات ہے زبان زبان بڑی امپورٹن چیز ہے جہنم میں گرانے کے لیے زبان کافی ہے عمل تو بعد میں آتی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اور زبان پہ قابو کرنا وَمْلَاہُ اَكْبَرْ در مشکل کام ہے جو عادت بن جاتی ہے بن جاتی ہے بڑی جان ماننی پڑتی ہے زبان کو روکنے کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہمارے موہ میں چھوٹے سے مسلز ہیں کچھ پٹ 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 کیسے چلتی ہے اور بہت کوئی رسپانس کرتی ہے آپ سوچ بھی نہیں پاتے اور یہ رسپانس کر دیتی ہے جب بھی کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو اس کا حل کیا ہے اس کا حال ہے خاموشی چپ رہنے کی جگہ ہم عادت بنا لے میری ایک دوست ہے ماشاءاللہ وہ بھی دین وغیرہ کے کام سے جڑی ہوئی ہے میں گیدرنگ میں ان کو دیکھتی ہوں خاموش بیٹھی رہتی ہے سب کا سنتی ہے یہ نہیں ہیلپ کرواری ہوں گی جا کے کچن میں کری جائیں گی اور ڈیشز میں کھانا ڈالواری ہے میزبان کے ساتھ کیونکہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں سارے وہی لوگ ہیں آپس میں کبھی کسی ہے کبھی کسی ہے میں ان کو دیکھتی ہوں پارٹیسپیٹ کرواتی ہیں جوکس پہ ہسیں گی ریاکٹ بھی کریں گی لیکن خود سے کوئی نصیحت والی باتیں نہیں کرتی یاکینا ہوں میں کیونکہ بہت سے صاحب اقرام ایسے تھے حدیثیں کوٹ نہیں کرتے تھے آگے انہیں پتہ ہوتی تھی وہ گھبھراتے تھے ہم سے کچھ گربن نہ نکل جائے یہ آگے تک جائے گی بات میں ان میں یہ چیز دیکھتی ہوں سب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کونے میں سوکے میں باتی ہوتی ہیں سن رہی ہوتی ہیں ہس رہی ہوتی ہیں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہم میں سے کوئی بات بتا رہا ہوتا اچھی ویسے بھی جنرل باتیں بھی کر رہا ہوتا لیکن وہ نہیں بولتی ہیں فاموشی سے باتی رہتی ہیں لیکن most active ہوتی ہیں وہ کام کے معاملے ڈائننگ پر سامان رکھنا ڈائننگ سے اٹھانا پھر چائے میں بنا دیتی ہیں تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے ہلا جئے گئے کہ پہلے بڑا چکونا سکھے ان اللہ یعبو اللہ یعبو اللہ یعقاتلون فی سبیلی سفون انہم بنیانم مرسوس آیت نمبر چار بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں فی سبیلی اللہ کی رامے کیسے صف بسا انہم بنیانم مرسوس گویا کہ وہ دیوار ہیں مرسوس سیسا پہ لائی ہوئی اللہ رب العزت کو ڈسیپلن اتنا پسند کہنے کہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پڑے ڈسیپلن ایک تو جہاد پر ڈسیپلن اورگنیزیشن تو آپ یہ دیکھئے کہ زبردست آئے تھے اب ہم خواتین میں کیا ہمیں تو صف بنانا نہیں آتی اللہ اکبر مسجد میں مولوی صاحب نے تراوی پڑھنے اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک دفعہ مولوی صاحب کہتے ہیں پھر دوسرے دفعہ کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر تیسری عوازتی تم کیسی ہو تم کیسی اسلام علیکم کہاں تھی کدھر تھی کیا ہوا یہ وہ چی 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 اللہ اکبر پھر دوسری پھر تراوی مطلب سورہ فاتحہ شروع ہوتی جب سورہ فاتحہ والد دعا لین آمین پہ پہنچتے ہیں مولوی صاحب اس کے بعد خاموشی ہوتی اس سے پہلے خاموشی ہی نہیں اور صف بنانا تو کیا بات ہے کہ کوئی آگے کھڑی ہے کوئی پیچھے کھڑی ہے چار دوستیں ادھر ملکے کھڑی ہو گئی ہیں بیچ میں صف میں سے کوئی عورت نکل کے چلی جائے دوسری ہلتی ہی نہیں اپنی جگہ سے کندے سے کندہ ملا گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے لئے نرم ہو جاؤ یعنی سوفٹ ہو جاؤ تھوڑی سی سوفٹ کیا ہوتا ہے سوفٹ چیز کم جگہ میں آ جاتی ہے تو نرم ہو جاؤ اپنے بھائی کو جگہ دے دو صف مضبوط کرو صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کروائے کرتے تھے حضرت عمر صفے درست کروائے کرتے تھے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کیوں تم مجھ کو عذیت دیتے ہو حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں خلما زاغو پھر جب وہ تیڑے ہو گئے یعنی اللہ سے پھر گئے حق سے پھر گئے عزاغ اللہ تیڑا کر دیا اللہ نے قلوبہ ان کے دل کو اب یہاں تو موسیٰ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے اور جنرل کیا بات ہے کہ جب ہم پھرنا چاہتے جب ہم ٹیڑے ہوتے ہیں پھر اللہ ہمیں ٹیڑا کر دی اس سے ٹیڑا نہیں کر دی اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف تزدیک کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جو میرے آگے ہے تورات میں سے اور میں خوش خبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا فلمہ جاہا احمد بیانات یعنی تورات میں تذکرہ آئے اس کا اصل سنگا نام بھی مینشن ہوا ہے کہا جاتا ہے میں نے دیکھ پڑا تو نہیں ہے خود دیکھا بھی نہیں ہے لیکن میں کسی بیان میں غالباً سن رہی تھی کہ محمد تو ابھی بھی موجود ہے تورات میں احمد کے بارے میں میں سن رہی تھی کہ وہ انہوں نے مٹا دیا اس پر جب وہ آگیا ان کے پاس مل بیانات روشن درائل کے ساتھ خالو حضر صحرم مبین تو انہوں نے کہہ دیا تو جادو ہے حضرت عیسیٰ کے موجودات بھی مراد ہو سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے کہ ان کو بھی جادو کر کہہ دیا گیا ومن اور کون بڑا ظالم اس سے جو بڑھ لے اللہ پر جہود حالانکہ وہ بلائے جاتا ہے اسلام کی طرح یا میں حلول کر گئیں یہ سب کیا ہے لبر جھوٹ گھڑنا اور جبکہ حضرت عیسیٰ یدعا علیہ السلام یدی حضرت عیسیٰ وہ ہوا یدعا جبکہ اس بندے کو تو اسلام کی طرف بلائے جا رہا تھا اور وہ شرک کی طرف بھاگ گیا اللہ حضرت عیسیٰ قوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو آیت نمبر ایٹ یوریدون علی یتفیو وہ چاہتے ہیں اسلام کے خلاف جتنی بباطل قوت ہیں جو پروپاکینڈے کرتے ہیں وہ سب مراد ہو سکتے ہیں آپ سلام کی شدید مخالفت جو ہی ان کی جو مخالفت مطلب قاتلانہ جو حملے ہوئے ان پر یہ سب جو ہے یہ سب مراد ہو سکتے ہیں اس میں اللہ مطمو نوری ولو کرے کافرون اور اللہ پورا کرنے والے اپنے نور کو اگرچہ نہ پھسم کریں کافر دیکھیں نا بلا کے آپ سلام کے بعد چکی کا پتھر پھیکا جا رہا ہے کیا ہے یہ ہو اللہ اور اللہ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر یعنی قرآن دے کر دین الحق اور دین حق کے ساتھ لیوز ہرہو علید دین کلی تاکہ وہ غلبہ پا جائے اسلام غلبہ پا جائے سارے کے سارے مذاہب پر رو کرے ہر مشرکون اور اگرچہ نہ پھسم کرے مشرک لو اسلام نے غلبہ پانا ہے ابھی دوسرے نمبر پہ اسلام ویسے تو دین حجتوں کے معاملے میں دلائل کے معاملے میں اسلام غلبہ پا چکے بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اگر مسلم عالم صحیح سے بولنے والا ہو زاکر نائک ٹائپ کا ان سے پہلے بھی ایک تھے مغلوب نہیں ہوئے وہ کبھی بھی ٹھیک ہے یا ہیو لزین آمنو اے لوگوں جو ایمال آئے کیا میں رہے تمہاری کروں تمہاری ایک اوپر ایک تجارے کے طرف تم جیو کمین عذاب جو بچائے گی تم کو عذاب سے دھردنا ایک تجارہ تھے ایک بزنس ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم ایک خال بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں رینوائی کروں تمہاری ایک بزنس کی طرف جو بزنس آگ سے بچا لے گی عذاب سے بچا لے گی رسوائی سے بچا لے گی بزنس کیا ہے تو امنون اب اللہ ورسول ہی تم ایمال اللہ ورسول ہی ورسول ہی ورسول ہی یہ بات زیادہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم علم رہے ہیں یعنی خواہشات کی پیروی کے مقابلے میں یہ بات کہیں بہتر ہے کہ اللہ پر ایمال لائے رسول پر ایمال لائے اور اس کی راہ میں جہاد کریں مال اور جان سے ہم کیسے جہاد کریں جہاد یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی فرمبرداری پر رہیں یہ بھی ہمارا جہاد ہے یکفر اللہ کم اور کیا ملے گا مسید بخشتے گا تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو اور داخلی کرے گا تم کو باغوں میں بیٹھیں ان کے نیچے سے نہرے اور گھروں میں پاکیزہ ہمیشگی کے باغوں میں ذالک الفاؤز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی وَاُخرَةُ حِبُّونَا اور دوسری چیز جس کی تم محبت رکھتے ہو یعنی تو آخرت کی کامیابی ہوئی لیکن دنیا کی بھی تو انسان محبت رکھتا ہے نا مال کس کو برہ لگ اللہ نہیں رکھتا ہے نا مال کی محبت وَاُخرَةُ حِبُّونَا نَصْرُ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحِمْ قَرِيب تو مدد اللہ کی طرف سے اور فتحِ قریب ہے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَو خُشْخَبْدِ دَوْدُ مُومِنَو ان دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مومن ہے تو کھانے کو روٹی نہ ملے سوکھی روٹی کھاتا رہے پہنے کو لباس نہ ملے نہیں دنیا بھی دیتا ہے اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے لِلْحَوَارِيِّينَ حواریوں سے من انساری لَقْبَوَا کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف اللہ کے مددگار نہیں بنتے یعنی اللہ کی دین کی مدد قَالُ الحواریونَ کہا حواریونَ تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور انکار کر دیا ایک گروہ نے تو تائید کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف تو ہو گئے وہ غالب آنے والے یعنی حواری عیسائی یہودیوں پر غالب آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں تو اٹھی بھر لوگی مسلمان تھے اس وقت کے جو مسلمان تھے ہواری ہی تھے غالباً وہ شاید کچھ ایک آدھو اور مٹھی بھر لوگ تھے تو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر اتنا غلب آئے کہ آج بھی غلب آئے آج بھی سب سے بڑا مذہب سچینٹی ہی ہے اور اللہ نے قرآن میں کہیے یہ بات حضرت عیسیٰ کو کہ جو تیرے دشمنوں ہیں ان پر تیرے ماننے والوں کو غلب آ دے دیں یہودی دے گئے ہیں نہیں نہیں یہ مٹھی بھر ہے ان پر غلب آئے حسانیوں پر سورة الجمعہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی مصبحات میں سے ہے یصبیح لیلہی معافی سموات معافی لاردل ملکی قدوس العزیز الحقیم تذبیحی کر رہی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ ہے زبرگست حقبت میں لگتا ہے ہو اللہ ذاتے جس نے بھیجا ان پر لوگوں میں رسول ایک رسول رسولہ ایک رسول منہوں ان میں سے ہی وہ رسول کرتا ہے یتلو علیہم آیاتی جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات وہ یزکیم تسکیہ کرتا ہے ان کا وہ یعلموهم الكتاب علی حقیم اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت وہ ان کانوں میں قبلو لفیض اللہ علی مبین اور بیشک کہ وہ اس سے پہلے البتہ کولی گمرائی میں عمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حال تھا حتیٰ کے صاحبہ کرام جو فطرت تھے جو سلیم فطرت پہ تھے وہ تو تھے لیکن کوئی کوئی صاحب بھی اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے چار بیٹیوں کو زندہ دھر بھوٹ گیا دیکھیں اسلام اور حلقہ اسلام کے آنے کے بعد کیا روئی ہو گئے وآخرین امنہوں اور کچھ دوسرے ان میں سے حالا کہ نہیں وہ ملے ان کے ساتھ یہ کون ہے یہ ہم لوگ ہیں ہم تو نہیں ملے حلقہ اسلام سے بھی نہیں ملے تابعین بھی آ جائیں گے تابعہ تابعین اور تمام لوگ جو حلقہ اسلام میں قیامت تک داخل ہو جائیں گے اس سے مراد بیسکلی عجمی ہے پیچھے تو عربی تھے نا تو سارے عجم بھی اس میں شامل ہو گئے لَمَّا يَلْحَقُّ بِهِمْ جو نہیں ملے ان کے ساتھ وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردستی اور حکمت والا ہے تو بات کیا ہے اس آیت کو شروع سے کنیکشن بنا لے ہو سکتا ہے ذہن سے آگے پیچھو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بیجا انپڑ لوگوں میں سے ایک رسولینی میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات ان کا تسکیہ کرتا ہے ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت اور بے شک وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے پتھروں کو پوچھ دیں بیٹیوں کو زبا کر دیں مردار کھاتے تھے زب گمراہی ہے کیا ہے اور وآخرینہ منہوں اور کچھ دوسرے ان میں سے وہ ان کے ساتھ ابھی نہیں ملے اب وہ زبردستی وہ حکمت والا ہے ہمارے لئے بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ایمان لاتا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پڑھتا ہے ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے کیا تلاوت حکمت تزک یا تعلیم یہ جو پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہم اپنی کرتے ہیں قرآن پڑھ کے یا ہمیں کوئی سٹیچر مل جاتا ہے یا ہم حدیث پڑھتے ہیں یوتی ہمیشہ جسے چاہتا ہے وہ اس کو اٹھ دیتا ہے اللہ ذوالفضل العظیم اور اللہ فضل والا ہے بڑے بڑے فضل والا ہے مثال اللہ حمیل تورات ثم لب یحمل حمار یحمل اسفار مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات پھر انہوں نے اٹھایا نہیں اس کو مگر اس طرح اٹھایا جیسے گدھا کوئی بوجھ اٹھا گدھے کے اوپر کتابیں لات دیں تو کیا وہ عالم ہو جائے گا کیا وہ کتابوں میں جو باتیں لکھیں اس پر عمل کرے گا نہیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے کی مثال کیسی ہے جیسے آپ اللہ اکبر استغفر اللہ جیسے انسان کوئی گدھے کی طرح جس کے اوپر کتابوں پہ کتابیں کتابوں پہ کتابیں کورس پہ کورس کورس پہ کورس اجازہ کا کورس تفسیر کا کورس مخاری کا کورس عمل تبدیل نہیں ہے تو یہ یہودی علمہ کی مثال دی گئی ہے لیکن ہم اس پر طرح سے دیکھ سکتے ہیں بیتا مسئل القوم اللہ 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 کی آیات اللہ جو کتاب کے حق میں کمی کرے یا جس مقصد کے لئے کتاب بھیجی گئی اس مقصد پہ کورا نہ کرے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اللہ نے نہیں بنایا خود انہوں نے اپنا بنا لیا یہ ٹکڑا ایک فرقہ بنا لیا اگر تم سمجھتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوستوں لوگوں کے علاوہ تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو اور وہ ہرگیز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی وہ وجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کہہ دیجئے کہ یہ ان کو تو کہا جا رہا ہے لیکن آپ اور میں ہم سب اپنے لئے دیکھیں کہہ دیجئے کہ بے شک موت وہ جو جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وَتُمْسَ خُود مُلَقَات کر لے تم سے خود ملنے والی موت اتنی حقیقی ہے انسان ساری زندگی بھاگتا ہے اس سے اسی سال کی عمر وجہ ہے لیکن خواہش ہماری یہ ہوتی کہ ہم نے بھی جینا ہے تیس سال کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں ہمیں کمزوری محسوس ہوتا ہم کہتے ہیں میں کمزور ہوگی پچھلے رمضان میں میں ترہا فریش فیل کر رہی تھی ہم اچھا ہی چاہتے ہیں ہمارا گراف اوپر ہی جائے یہ ہماری نفس سے آتے ہیں ہم سکتے ہیں تو موت آکی ملے فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ تو وہ بے شک وہ ملنے والی ہے تم سے پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور حضر کا پھر وہ بتا دی کہ تم کو جو بھی تم عمل کرتے رہے یا ایو اللہ جینا آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعے کی نماز کے لئے تو میں پکارا جائے یعنی جمعے کی جو ازان ہوتی ہے فَسْعَوْ إِلَا دِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یعنی خدبہ اور نماز کے لئے تیاری شروع کرو وَدَرُوا الْبَائِ اور چھوڑ دو تجارہ دکانے بندگ ٹھیک ہے تو یہاں ایک چیز پتا چل رہی ہے پورے دن کے لئے پابندی نہیں ہے لیکن جب جمعے کی ازان ہو جائے تو پھر کیا کریں اپنی تجارت بزنس کاروبار ٹھیلے وھیلے سبسائیڈ کریں جمعے کی تیاری کریں فائضہ قدیت پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں وَبْدَغُ مِنْ فَبْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں تے اور ذکر کرو اللہ کا شتاکہ تم فلا پا جاؤ تو دوبارہ اپنے کام کا اجمعہ لگ جاؤ دانا ہے آنا جانا ہے دعوت کرنا ہے جیسے آزاد ہو گئے تو پھر وہ ٹی وی کھوڑ لیں چلو بھئی کو مووی دیکھ لیں یہ بھی ایک رویہ ہے تو اللہ کو ہر حال میں یاد رہی وَاِدَغَ رَعُ تِجَارَةً اَوْلَحْوَنِ اِنُوْ فَبْتُو اِلَيْهَ وَتَرَفُو کا قائمہ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو کھیلتا ماشی کو تو وہ اس کی طرف مائل ہوگا اور انہوں نے تبل بجا رہے تھے جسے دھول کہ لیا کافلے کا مقصد سمجھ آ جائے تو صحابہ کرام میں سے کچھ اٹھ کر سمان خریدنے چلے جائے یہ ہجرت کے فوراً بعد کا وقت تھا ابھی مسلمانوں کی جو نئے مسلمان تھے ان کی اتنی جو مہاجرین ہیں ان کی تو بڑی تربیت ہو چکی تھی جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کے بھی ایسی تربیت نہیں ہوئی تھی دوسری مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک عورت اور بارہ مرد بچے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے چلے جاتے تو مدینے میں آگ بہت پڑتی تو اس موقع پہ ہے کہ جب تجارت دیکھا تو وہ آپ کو کھڑا چھوڑ گیا کل معند اللہ خیر من اللہ بھی وہ منت تجارت کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے میں سے اور تجارت میں سے واللہ خیر رازعقین اور اللہ بہترین رسط دینے والا ہے تو مومن کی زندگی کا مقصد معاش نہیں ہے اللہ کی رضا ہے معاش ہماری ضرورت ہے جو ہمیں کرنی ہے تو کمائی کر کے جو بھی پیسہ ہے وہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے تو دنیاوی کام چھوڑنے نہیں ہے دنیاوی کام بھی کرنے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے ہے اور دین کی کسی کام کے لیے کال آجائے تو پھر لب بیک کہنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ مسجد میں کھڑے میں اور جمعہ کا موقع تھا جمعہ کا ہی موقع تھا میرے شکریہ ہم دیکھتے ہیں سورہ منافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس منافق تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے منافق تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ رب العزت کیوں کہہ رہے ہیں کہ منافق جھوٹے یعنی یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ وہ ویسی گواہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں یہ آپ کا اعتماد پانے کے لیے اپنا وہ جو دو رخہ پن ہے منافقی ان کا جو ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے کہیں کہ ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں ہم تو آپ کے پکھا ایمان لانے والے ہیں یعنی پسے پردہ کچھ اور چیز چل رہی ہے منافق جھوٹے ہیں ٹھیک ہے اتخذو ایمانہم جنتاً فسدو عم سبیل اللہ اور انہوں نے بنا لیا انہی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے انہیں ایمان نہیں لارے دین پر عمل جہاد انہ سب سے خود بھی رک گئے دوسروں کو بھی رکائیں اتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ وہ وجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے تم مکفروں پھر انہوں نے قفر کیا فتبعا علا قلوبہم فہم لائے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب وہ سمجھیں گے دین کی حقیقت دین کے معاملات ایمان کی حقیقت ہی سمجھتے ہیں ایمان کی حلاوات ہی ان کو نصیب نہیں ہوتی اب انسان کو بہت خواہشات گھیر لیتی ہیں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو گناہوں کا اندھیرہ چھا جاتا ہے خواہشات پوری کرنے کیلئے گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے ایک لیئر بن جاتی ہے اندھیرے وہ اندھیرہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے اس اندھیرے کے بعد کتنی بڑی دنیا ہے کتنی روشنی ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آتا ہے کبھی لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ان باتوں میں گھوالوں کو غوائٹ کرتے ہیں اسے نہیں پتا میری ماں بیمار ہے اس کو میری ضرورت ہے اسے نہیں پتا میرے شہر کون سے حقوق میں چھوڑ رہی اسے میری ضرورت ہے سامنے ہوتے ہوئے اندھا ہونا اسے کہتا ہے دلوں پہ مہر لگ دیتا ہے اور انہوں نے ایمان لائے اور کفر کیا دیکھیں نا کتنی بڑی مہر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور خالی دل لے کے اٹھتے تھے اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے اٹھیں تو خالی خالی بیٹھے خالی اٹھیں سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہوں گے جماعت کرواتے ہوئے نمازہ میں بھی شریک ہوتے تھے کیونکہ جماعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھتے ہوں گے نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اثر ہوگا اس قرآن کا اور یہ خالی دل لے کے جاتے تھے تو خالی دل لے کے آجا وَاِدَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُ کا اجزاب ہوں اور جب تم ان کو دیکھتے ہوں تو تم ان کے جسم بڑے اچھی لگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ منافقین ظاہر پرست ہوتا ہے منافق تو ساری توجہ ظاہر پر ہی ہوتا ہے اچھا لباس، اچھے انداز اچھے انداز میں بات کرنا گھر جا کے کچھ اور گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں تختہ لگائی ہوئی مراد کیا ہے کہ جیسے لکڑیاں دیکھنے میں شوپیس جس ہے دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے یہ نہ ان میں روح ہے نہ ان میں جان ہے نہ ان میں حرارت ہے وہ تو ایک بے جان چیز ہے دیکھنے میں مگر خوبصورت ہے آپ دیکھیں تو دیکھتی جائیں لیکن اصل میں نہ کچھ نہیں ہے ان کے لئے تو منافقین کا بھی ہے یہ سابق اپنے آپ کو باہر سے اس قدر شائن کر لیا ہے کہ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے لیکن اندر ان کی کچھ نہیں ہے یعصبونا کلہ صحیحت انہیں علی گی اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہر سخت آواز کو اپنے اوپر چور کی داڑی میں تنگا انہیں ایسا لگتا ہے اچھا کوئی آیت نہ آجائے ہماری حقیقت نہ کھول دے پتہ نہ چل جائے ہمارے بارے میں کوئی جہاد کا حکم آگیا ہے تو ڈھر رہے گا اب ہمیں نکلنا پڑے وہ دشمن ہیں پس ڈھرو ان سے کہاں سے وہ پھیر جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آج بکشش مانگتے ہیں تمہارے لئے اللہ کے رسول کیونکہ ان کی غلطیاں جب پکڑی جاتی ہیں ہم نے دیکھا بات کیونکہ چھے ہجری میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے تو عبداللہ بن عبی کبھی مثالم لے سکتے ہیں کہ وہ بڑا فسیح اللسان شکتہ بڑی اچھی بات کرتا تھا لیکن تکبر بڑا تھا پھر بیچ میں ایک دفعہ جھگڑے والی بات بھی پڑی کہ ہم نے کہ اس نے جھگڑا کروا دیا تھا انسانوں مہاجرین میں لڑائی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم مدینہ سے جا کے ان کو نکال باہر کریں گے بعد میں مکر گیا غلطی جب پھر اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی تو جب ان کی غلطیاں پکڑی جاتی تو ان کو کہتے کہ مسلمان کہتے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمہارے لئے بقشش مانگیں لب وو رؤوس ہم تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے سروں کو ہلاتے ہیں موڑتے ہیں یعنی ہم تو نہیں جا رہے اور آئیتہ ہم اور تم دیکھتے ہو ان کو یہ سدونہ وہ رباز رہتے ہیں وہ ہم مستقبیرون اور وہ تکبر کرتے ہیں تو یہ ان کا رویہ تھا معافی بھی نہیں مانگ رہے مطلب وہی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کی بھی خالی اٹھ رہے ہیں اور جب ان کو سبیشل کہا جا رہے کہ آو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گلتیوں کی معافی مانگیں تم بھی ان سے معافی مانگیں تو بھی راضی نہیں ہے سواء ان علیہم برابر ہیں ان پر استغفرتا لہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لئے بقشش مانگو ام لم تستغفر لہو چاہ تم ان کے لئے بقشش اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا ان کو یہ وہ لوگیں وہ جو کہتے ہیں نہ تم فرش کرو ان پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں مہاجرین پر پیسے کیوں فرش کرتے ہیں سارے مدینہ کو بھڑکاتے تھے ان فردو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں منتشیر ہو جائیں ان کی مالی امداد نہیں کرو یہ خود بکھر جائیں گے ولی اللہ اور اللہ ہی کے لئے ہے خزانِ آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے یا پولو نہ وہ کہتے ہیں لائر رجان عائل المدینہ تھی وہ کہتے ہیں غلبتہ غلوٹے ہم مدینہ کی طرف غلبتہ ضرور نکالے گا زیادہ عزت والا زیادہ زلیل کو کیا مراد یعنی ہم مہاجرین کو نکال دیں یہاں پہ کیا ہوا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے وزبہ مرائسہ ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو پتہ یہ یہ ان کے درمیان جنگیں رہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں نے اصل میں عبداللہ بن عبای کو اپنا سردار بنانے کا راضی ہو گئے تھے عوضور فزرج دونوں کے ہم ایک لیڈر بنا لے تاکہ ہماری جھگڑے تو قتم ہو تو اس کا تاج جو تھا وہ تک سنار کے پاس تاج تک بن چکا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیہت کی مدینہ والوں نے تو سارے قبائل جو تھے وہ پتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیتاج بادشاہ بن گئے عبداللہ بن عبای تھا اس کے دل میں حسد جلن اور چھپی دشمن ہی تھی لیکن جب اس نے بدر وغیلہ میں دیکھا شروع میں تو ایمان نہیں لیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ بدر میں بنو کینکا کو نکالا گیا تو جو بھی سارے معاملات ہوئے تو اس نے ریلائز کر لیا کہ اب مدینہ کی جب کے ون تھرڈ آبادی مسلمان ہو چکی لگ بگ تو وہ میرا بچت اسی میں ہی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کر رہا ہوں تو غزہ ایک غزبہ ہوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے مسلمان کامیاب ہو گئے بھی مسلمان واپس نہیں آئے تھے کہ میں ایک کوئن تھا اس کوئے پہ مہاجر اور انسار کا جگڑا ہو گیا مطلب ایک نے دوسرے کو ٹانگ مار دی پانے پہ کوئی جگڑا ہو رہا تھا انسار نے اپنے لوگوں کو پکارا تو جو بندہ دوسرا مہاجر تھا جو دو کی لڑائی اس نے لوگوں کو پکارا تو ایسے موقع پر سارے کے سارے منافقین عبداللہ بن عبای کے پاس جمع ہوئے راپس میں ڈسکس کی اب اس لڑائی کو بھڑکا دیا ہوں اس نے عبداللہ بن عبای نے جب بھڑکایا تو یہ ساری باتیں کی ہیں جو اپنے آیت پڑھی ہیں کہ ہم آپ اس سارے منافقین جمع ہوئے انہوں نے کہا مدینے پہنچ کر ہم ان کو مدینے سے نکال دیئے تو حضرت زید تھے وہ لڑکے سہی تھے انہوں نے یہ باتیں سن لی انہوں نے آکر اپنے چچا کو بتایا چچا نہیں جاتے اس طرح تو بتا دیا کہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں لڑائی جگرہ ہو رہا اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب صلی اللہ علیہ نے عبداللہ بن عبای کرو جو منافقین کٹولا تھا اس کے سارے صلی اللہ علیہ ان سے پوچھا بھئی تم نے ہی باتیں کی اس نے قسمیں کھا کر کے کہہ دیا نہیں ہم نے تر ہی باتیں کی اب حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بہت مطلب وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے حضرت زید تو وہ جو ہیں اپنے خیمے میں چلے گئے پریشان تے بیران تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات اتا دیئے اب حضرت زید سچے ثابت ہو گئے اسی موقع پہ کہا گیا کہ چلو آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہے اور وہ جب مسلمان تھے وہ وہ سچے مسلمان تھے جب مدینے گئے تو وہ کھڑا ہو گیا کہ اب میں تو میں نہیں مدینے میں بھسنے دوں انہوں نے جو ان کے بیٹے تھے سچے محمد تھے انہوں نے ہی کہ جب عبداللہ بن عبای کا جو جنازہ جب انتقال ہوا ہے تو عبداللہ بن عبای کے لیے کرتہ مانگا کہ اس کے آپ صلح علیہ وسلم کہ آپ صلح علیہ وسلم کے کرتے میں ان کو کفن دیا جائے چاہید کوئی بچہ تو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بن کر آئے تھے قیدی بن کر آئے تھے تو ان کے لئے کرتا چاہیئے تھا جسے ہم ان کے چچا سے میچ کرتا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنا کرتا دیا پھر نماز جنازہ پڑھائی تو پیچھے آیت آئی بھی ہے کہ تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو تمہیں اللہ ان کو بالکل معاف نہیں کرے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بخشش مانگتے تھے پھر آپ سے اسوں کو سٹرکلی منع کر دیا گیا کہ تم ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہوگی ان میں سے منافق ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھائی والللہ لعزت ولی رسولی ولی مومنین ولیکن المنافقین علیہ علمونا تمبر آٹھ اللہی کے لئے عزت ورس کے رسول کے مومنوں کے لئے لیکن منافق لوگ علم نہیں کرتے اے وہ لوگوں جو امال لائے نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں مال اور اولاد اتخاف کر کے خواتین کو یہی غافل کر دیتی ہے ایسی مشغولیت جو اصل مقصد سے ہٹا دے تو کبھی کبھی بچوں کی ذمہ داریاں بھی لاعب میں نہ چلی اور جو کوئی ایسا کرے گا پول آئے گا ہمیں خاسرون تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور خرچ کرو اس میسیجوں رسک لیا ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تُو نے مجھے ڈھیل دی ایک وقت تک پاس کے تھوڑی سی موالہ طور مل جائے اور ہرگز ڈھیل نہیں دے گا اللہ کسی نفس کو جگ اس کی موت کا وقت آ جائے واللہ خبیرون بیمات عملون اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے یہ سورہ منافقین بیچ میں آئی تھی اب دوسری مصبحات کی ایک اور کڑی آ رہی ہے سورة تغابن تغابن غبن کو کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا کچھ مدینہ میں نازل ہوا مکہی سورہ بھی کہا جاتا ہے مدنی سورہ بھی سے کہا جاتا ہے ہماری اولاد اور مال میں آخر سے غافل نہ کریں یہ بنیادی مضمون ہے اور اس میں انسان کی کچھ نفسیات بھی بتائی گئی یہ بیرالش کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تذبی کر رہی ہے اللہ کیلئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے لئے بادشاہد اور اسی کے لئے تعریف تو وہ ہر چیز پر قدر رکھنے والا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا گیا تم کو تو تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے کوئی مومن ہے پیدا اللہ نے سب کو دین فطرت میں کیا ہے جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں بابو سے یہودی نستانی یا مجوسی بناتے تھے یہ حدیث کا مفہم ہے اللہ بیوات عملونا بصیر اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے اور اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ تو صورتیں بنائی تمہاری تو کیا ہی اچھی صورتیں بنائی تمہاری دیکھئے حق کے ساتھ صحیح مقصد حکمت تدبیر ان سب کے ساتھ ہمیں پیدا کیا اور صورت کے ناک اوپر سے گول کر کے لگاتے تھے اللہ کان گول گول لگے ہوتے انسان کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور ہر سٹیج میں خوبصورت ہوتا ہے بڑھاپے کی اللہ خوبصورتی جوانی کی اللہ خوبصورتی ایک ہی شخص کے اتنے چہرے ہوتے ہیں یعنمو مافی سمواتی والارد وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ علیمان بزاعت اس صدور اور اللہ تعالی چاننے والا ہے سینوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یہ پچھلی قوم مراد قوم نواد اور سمود من قبل اس سے پہلے فضاقو و بالا امرہم تو انہوں نے چکھا و بالا اپنے کام کا و بالا ہم عذاب و نلیب اور ان کے لئے عذاب دردنا یہ عذاب ان پر اس وجہ سے آیا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول آتے وازل نشانیوں کے ساتھ فقالو تو وہ کہتے کیا انسان ہمیں ادایت دے گا یعنی مذاب پڑا رہے ہیں یا یہی اتراز کہ انسانوں میں سے کیسے رسول آ گیا فقفرو تو انہوں نے کفر کیا اور وہ مو موڑ گئے تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا واللہ غنیون حمید واللہ بینی آزر تعریف والا ہے دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے قل کہہ دیجئے بلا کا ترجمہ انگلیش میں کہیں why not کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے اور ربی اور قسم میرے رب کی یہ بہت زور والی آیت ہے و قسم کا زور لام تاقید قسم نون مشدد لام تاقید پھر دوبارہ زور نون مشدد پھر دوبارہ اللہ تنبہ انہ میں یہ دونوں چیزیں پھر ریپیٹ ہو گئے پانچ زور نظر آ رہے ہیں اور کہہ کون رہے ہیں وہ مثل سنگی زبان سے کہہ لوائے جا رہے ہیں کہ تم ضرور با ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر البتہ تم ضرور با ضرور بتائے جاؤ گے بیمامل تم جو تم کر کر آئے ہو یعنی آخرت اتنی حکمی اس قدر یقین ہی ہے مدالکہ اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے قبروں سے دوبارہ اٹھانا نور کون قرآن اللہ ذی انزلنا ہو جو ہم نے نازل کیا خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہیں خبر رکھنے والا ہے یوم ایجمعوکم لیوم الجمعی داری یوم تابون جیسے دن وہ جمع کرے گا تم سب کو جمع کرنے کے دن پر اور یہ دن ہے تابون دار جیت کا غبن ہو جائے گا نقصان کا دن ہے جنت میں مومن کافر کی جگہ لے لیں گے اور کافر مومن کی جہنم میں جو جگہ ہے وہ لے لیں گے بڑے بڑے نیکی کے پہاڑ ہوں گے کسی غیبت کی ہوگے کسی کا حق کھایا ہوگا وہ سب کینسل آؤٹ ہوگے کیا پتہ نیگٹیگ والے پہاڑ انچے ہو جائے ہمیں نہیں پتہ اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے یہ خاطر ہے قیامت کے دن مظلوم ظالم کی نیکیہ لے جائے گا دیکھیں یہ بڑی چیز ہے نا اور یہ حدیث آتی ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزِ حشر آئے گا نماز روزہ زرحط سب ہوگا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق کھایا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کی نیکیہ ختم ہوتی جائیں گی ختم ہوتی جائیں گی تو دوسروں کی برائیاں پھر اس کے نام آئے مال میں ڈال دی جائیں یہ غبن یوم التغاب قمئی اکمی باللہ اور جو کہ امال آئے اللہ پر عمل کرے اچھے یو کفتن عنہ سے یہ آتی تو دور کر دے گا اس کی برائیاں اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہرے ہمیشہ رہنے والے ہم جنتوں میں آبادہ ہمیشہ ہمیشہ دالک الفاؤز العظیم یہی کامیابی ہے بہت بڑی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیں چھٹلائے ہماری آیات تو یہی لوگ آگ والے ہیں ہمیشہ رہنے والے اس نے کتنا برا ہے ٹھتانہ ماہ صعبہ میں مسئیبتیں ہیں اب ازنی اللہ نہیں پہنچتی کوئی مسئیبت مگر اللہ کے ازن سے کیوں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے ہر مور پر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے خیر ہے شر ہے نقصان ہے فائدہ ہے آپ کو سب کا سامنا کرنا جنگی میں کبھی ایک سیدھی چیزیں نہیں ہو آکے پیچھے آکے بھی چیزیں چلتی رہیں گے ومیوں میں مللا اور جو کوئی مان لاتا ہے اللہ پر وہ رہنمائی کرتا ہے تو اگر انسان کیا کرے اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن میں رہے تو کوئی موڑ ہو کوئی بھی چیز ہو تو من کی رویہ نہیں ہو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی مسئیبت آتی ہے یا کوئی بہت بڑی بھلائی مل جائے یؤمین باللہ اللہ پر ایمان ہے اللہ کی طرف سے میں آزمائی جا رہی ہوں خصہ بھی آتا ہے انسان کو روتا بھی ہے خوش بھی ہوتا ہے خوشی موچھلنے بھی لگتا یہ سب ہمارے ساتھ ہیں سٹریم رویہ نہیں ہونے تقبر جیسے کہتے ہیں اترانہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جانا بہت زیادہ ممائیوس ہو جانا یہ کب ہوتا ہے یم ام بللہ جب اللہ پر بھروسہ یہدی قلب اللہ آپ کی دل کو ہدایت دے کے رکھتا ہے اللہ بکلی شہین علی اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وطیع اللہ وطیع الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم مو موڑو تو بے شک ہمارے رسول پر ہے پہنچا دینا اللہم کلا اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ نہ ہی کوئی الہ بگر برحق وحی اور اللہ ہی برمس شاہیے کہ توقل کریں مومن اے وہ لوگوں جو امار لائے بے شک تمہاری دینیاں اور تمہارے بچے دشمن ہے تمہارے فہذروہم پس پچو ان سے کبھی دین کے معاملے میں انسان جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گھر والے دنمیان میں آتے ہیں حالات مشکل ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں مسجد میں رکھیں آپ کی بچے چارے نہیں مومن نماز کتم ہوگا اچھ نے پارک چلتے ہیں وہ آپ مشکل میں پڑ گئے آپ کا دل کو اور یہ نیچرل بات ہے آپ جب چھوٹے تھے آپ بھی ایسے ہی آپ کا شوہر ایک الگ طرح سے سوچتے ہیں آپ الگ طرح سے سوچتے ہیں آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں شوہر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ کبھی کبھی ان کے حقوق بچوں کے گھر والوں کے ادا کرتے کرتے وہ بھی آپ کے لئے جنت کی ذریعہ ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ماہول سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے ایک ماہول بن جاتا ہے چیزوں سے لوگ ایک ماہول بنا دیں پھر دیکھیں پیچھے دیکھیں خاتم میں ابھی بلتا بدری صحابی ہے ان سے کیا ہوا لیٹر لکھ دیا نے بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے کہ ان کی بچہ تو جائے دی کتی بڑی بات چھوٹی بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان سے چھپ کر ان کی پالیسی کے خلاف مخبری کی جا رہی تھی ان سے جنت تو کمانی ہے لیکن وہی ہے کہ کڑوا پانی میٹھا پانی ساسا چلتا ہے لیکن دینا ہم آجیزہ ان کے درمیان ایک پردہ ہو تو اس پردے کو بیلنس کے ساتھ چیزیں رکھیں یہی کمانے وائیں تعافو اور گھرے لوں زندگی میں کیا کرنا ہے اگر تم معاف کر دو وَتَسْفَحُ دربزر کر دو وَتَغْفِرُ اور بخشش دے گو بخش دوگے وَإِنَّ اللَّهَ غْفُرُ رَئِ تو پیشک اللہ تعالیٰ غفُرُ رَئِ تو اگر یہ چیزیں نہ کریں گے تو گھر کے حلاق بہنیں میرڈ ہیں وہ ایک ساتھ رہنے لگ دی کہ شروع میں تا جھگڑیں نہیں ہوتے جب اولاد پر تا ہوتی الگ فیملی بنتی ہے تب جھگڑ ہو ہر بات میں ہر چیز پر اگر شکوے کرتے رہیں گے شکوے کرتے رہیں گے نہیں دربزر فَتَسْفَحُ وَتَغْفِرُ معافی کرنا ہے دربزر بھی کر دو مٹا بھی دو دل میں نہیں رکھو کہ بعد میں بدلہ لے لوں گی وقت پر تو اچھی پرفیکٹ آئیڈیل فیملی گزارنے کے لیے یہ چیز کرنے ہی پڑے ان تین چیزوں کے بغیر قرابتداروں سے رشتداروں سے تعلقات اچھے نہیں بنتی کبھی وقت لگتا ہے دیکھیں ازتائشہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپک کب واقعہ ہوا اور پھر جب آیات نازل ہوئیں تو ان کے پیرنٹس نے کہا کہ تم معافی مانگو ان سے شکریہ ادا کرو محمد سرمگا تو انہوں نے کہا میں ان کا شکر تو نہیں ادا کروں گی اللہ کا شکر ادا کروں گی تو ایسا اب نہیں کہ اگدم سے ہر وقت آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے جبکہ وہ مہات المومنین سے جن کے لیے دس آیات آگئیں پھر اسی طرح حضرت یاکوب کے بیٹوں نے جب کہا کہ آپ ابو ہمیں ماف کر دیں اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگی تو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں اللہ تمہیں بخش دے اور نے کہا اصلا اصلا غفرن نہ لگ کہ میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اتنا تنگ کیا تھا اتنے سالوں پریشان کے اگدم سے جبکہ وہ پیغمبر ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں اللہ تمہیں بخش دے اور انہوں نے کہا انکرید میں مانگوں گا تو ایسا میں نہیں ہوتا یہ تعفو تصوہ وہ کبھی یہ چیزیں وقت لیتی ہیں لیکن گھر کے حالات آئیڈیال ہی نہیں سے بننے کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پوچھ لینا چاہیے کیونکہ کبھی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو بات کلیر کریں لیکن زیادہ فرمولا یہی ہے بہرحال انما انبالکم بے شک مال تمہارے اور اولا تمہاری آزمائش ہیں یہ سب ہماری کیا ہے آزمائش اللہ عندہ واجرون عظیم اور اللہ اس کے پاس عجر عظیم ہے فتق اللہ پس ڈرو اللہ سے جتنی تم میں استطاعت ہیں واسمعو اور سنو واتیعو اور تعط کرو وانفقو اور خرچ کرو خیر اللہ انکسی کم بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لئے ومئیوں کا شوحہ نفسی اور جو کو بچا لیا گیا بخیلی سے شوحہ نفسی ابھی ہم نے دیکھا دل کی تنگی فولا ایک ہم مکری ہوں تو یہی لوگ ہیں وہ فلا پانے والے ان کے لئے شوحہ نفس نہیں ہونے چاہے اگر نفس میں شکت ہے کہ مجھ پہ بہت ذمہ داریاں میں بہت قربانی دے رہی ہوں دل تنگو آپ کا دوسرے کو گنجائش نہ دیں تو پھر یہ تین چیزیں نہیں کرسکتے ان تقریدو اور اگر تم کردو اللہ کو قرضے حسنہ یعنی اللہ کے خاطر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مان یا اور دوسری چیزیں صلاحیت صلاحیت ہے آپ کا وقت یہ سب قرضے حسنہ ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں یُدَعِقُ لَهُم اللہ رب العزت وہ دونہ کر دے گا تمہارے لئے اس کے عجر کو اور بخش دے گا تم کو اللہ شکورن علیم اور اللہ قدردان بردبار ہے عالم الغیبی جاننے والا غیب پر حاضر تھا العزیز الحکیم زبردست ہے اور حکمت مالا ہے صورت اللہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ بیسیکلی اسلاح کے لئے نازل ہوئی سورت بقرہ میں اللہ کی کچھ احکامات آئیتے ہیں ان کے سمجھنے میں تو صحابہ بنتی کرنے لگے تو اسلاح کے لئے صورت نازل کی گئی ہے اور اس میں کچھ امپورٹن مسائلیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یا یہ نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم تلاق دو عورتوں کو تو تلاق دو ان کو ان کی عددت کے لئے یعنی ایسی عددت جو گنی جا سکتے یعنی اس کا ریکارڈ رکھتے کیوں؟ کیونکہ تاکہ عددت سے پہلے پہلے شوہر بھی رجوع کر لے یا عددت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکے تو جب تلاق دی جائے تو پھر اس طرح سے دی جائے کہ وہ عددت اس کی کاؤنٹ ہو سکے ٹھیک ہے؟ تو تلاق دینے کا ارادہ کرو تو ایسے وقت ایسے وقت تلاق دو جب ناپاکی کی حالت نہ ہو پاکی کی حالت ہو یعنی حیز میں تلاق نہ دے تو عددت کیسے گنے گی کیونکہ عددت کیا ہے؟ تین حیز ہے نا حیز میں تلاق دے دی تو حیز میں اب وہ حیز کس طرح سے کاؤنٹ ہوگا؟ حیز کے درمیان تلاق دی اب حیز کاؤنٹ ہوگا یا نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ تو اصل میں جب تلاق ارادہ ہوتا ہے تو پاکی کی حالت میں تلاق دی جاتی ہے حیز میں تلاق نہیں دی جاتی ہے اسی طرح پرگننسی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے تو حیز سے قبل طور کی حالت میں تلاق دینا ہے اور خاص کر کے وہ طور جس میں اسمانی تعلق قائم نہ ہوا یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں ایسا نہ پرگننسی ہو جائے بعد میں مسکروج ہو رہا ہے یا کوئی اور تو پھر وہ کیسے عدد گریں گی؟ تو تین حیز کس طرح سے کاؤنٹ ہوگے؟ تو تلاق دیتے ہیں مسئلہ یہ تلاق دی جاتی ہے یہ جذبات میں اس چیز کو بھی کیوں کاؤنٹ کے جا رہا ہے؟ پرگننسی ہو گئی مثال کے طور پر حیز نہیں جن سکی یا بچے کا نصب کا سوال آگیا دوسری جگہ نکا ہوا یا کچھ ہوا تو وہ پھر بچہ کس کا یہ سارے مسائل ہیں پھر اس کے علاوہ حیز میں عورت جو ہوتی ہے ذہنی طور پر بھی بہت مطلب پریشانی کی ویسی یہ حالت آپ کی اچھیک ہوتی ہے پھر شوہر رجوع نہیں کر سکتا عبدت ختم ہو گئی ہے کیا سلسلہ کرنا ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اچھا تلاق ہو تو جائے گی لیکن تعداد ایسا نہیں تلاق نہیں ہوگی اگر حیز میں دے دیں گے تلاق ہو جائے گی لیکن اس کو بدعتی تلاق کہتے ہیں غالباً کہ یہ یہ ٹھیک نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں لیکن بہرحال تلاق ہو جائے مطق اللہ ربکم اور ڈرو اللہ سے یہ سورہ تلاق اس میں دیکھیں گا بار بار مطق اللہ مطق اللہ کے الفات ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا اور نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے یعنی دوران عدد نان نفقہ اور خرچہ آدمی اٹھائے گا مگر یہ تلاق رجعی کے لیے ٹھیک ہے جو ایک دفعہ کہتے تھے نا تلاق رجعی سارے اکام آدم سورہ بقرہ میں دیکھتا رہے گی ٹھیک ہے گھر میں رہے گی تو رجوع کا راستہ کھلے گا ایک تلاق کہنے کے بعد اگر تعلق قائم کر لیتا ہے وہ تو تلاق ضائل ہو جائے گی ایک تلاق کا حق پتم ہو گیا لیکن نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور اگر عدد گزر گئی ہے رجوع نہیں ہوا تو پھر نکاح کر سکتے اسی سے دوسری تلاق بھی کہتا ہے تو اس میں بھی نکاح ہو سکتا اگر عدد گزر جائے اور تیسری دفعہ جیسی لفظ نکالے گا تو تلاق بائنہ ہو جائے گی عورت گھر سے بھی باہر چلی جائے گی نان نفقہ بھی اب اس کے ذمہ نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ بچہ وغیر ہے اگر پریگننٹ ہے اور پیدائش ہوتی ہے تو پھر حالات دوسرے ہو جاتے ہیں بلا یخرجنا اور نہ وہ نکلیں گی خود بھی نہیں جائیں گھروں سے اللہ ہی آتینا بی فاہشت ام مبینہ مگر یہ کہ وہ آئے پہ حیائی کو کھلیے نہیں اگر زنا کریں اگر شوہر کے علم میں آ جائے گی بیوی نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو نکال دیں ایک گھر سے وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدودیں کیا عدد شمار کرنا گھر میں رکھنا بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھنا یہ اللہ کی حدود ہے ومہ یہ تعدہ حدود اللہ اور جو کہ تجازز کرے گا اللہ کی حدود سے تو تحقیق اس نے ظلم کی اپنی چانم پر جب زنا کا الزام لگاتا ہے نا شوہر تو ویسی وہ لعان کرتا ہے وہ تو تین تفاق قسمیں کھا کر جب بیوی کو باہر نکال دیں باہر گیاں نکال دیں وہ تو ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہی ہو جاتا ہے دوبارہ نکائی نہیں کر سکتا ہے رجوع کی صورت حالات درست ہو جائیں تو ان حدود کا خیال رکھیں میری پاس سمجھا ہے آپ کو مرات یہ ہے کہ ابھی ایک تعلق دیئے لیکن غصے میں دیئے اس قدر غصہ ہے کہ بیوی گھر میں برداشت نہیں ہو رہی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیں باہر تو نکال دیں اب آپ کو دس دن بعد جو ہے نا خیال آپ کو غصہ اترا ہفتے بعد دس دن بعد اب اللہ کہہ رہے ہیں گھر سے باہر نہ نکالو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا ایک تعلق دیں اب آپ کو محسوس ہانے میں تو غصے میں تھا مجھے رجوع کر لینا چاہیے اب رجوع کے لیے اب آپ کیا حالات منائیں گے کہ بیوی واپس آجائے اب بیوی کو غصہ ہے بیوی کہتی اب میں نہیں آتا میں کیوں آن ہوں تو وہ اللہ کیا پتا یہودی سبادہ دالی کام رہا کوئی صلاح کی کوئی کیفیت پیدا کر دے تو بری بھی لگ رہی ہے تو اس نے تعلق دے بھی دیئے تم گھر میں رکھو باہر نہ نکالو فائضہ بلک ناج لہن پھر جب وہ پہنچے اپنی مدر کو فامسی کو منا تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے یا جودہ کر دو ان کو بھلے طریقے یعنی رجوع کر لو یا تو عدت کے اندر تو روکنا ہو گیا یا اگر تمہارا تم دیکھتے رہے تین حیث گزر گیا اور گھر میں چل پھر رہی ہے تمہیں احساس ہوا نہیں یہ اکل مندی کرے گا جس نے جذبات میں طلاق نہیں دی ہوتا تو اچھی بات ہے کہ طلاق دیتے وہ گواہ بنا لے وانہ بگر گواہ کے بھی دیرہ تو ہو جائے گی تم میں سے ہوا قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے تعلی کم یعذو بھی یعنی بات نصیت کی جاتی ہے ساتھ اس کے منتانہ یؤمنوں کی اللہ والیوم الاخر جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر یوم الاخرارت پر یعنی جس کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو اپنی مرضی سے جو دل چاہے گا کرے گا جو ایمان رکھتا ہے پھر وہیں احکامات کو پولو کرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْنَهُ مَخْرَجًا یہ پھر تقوی آگیا جو ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اللہ رب العزت اس کے لئے نکلنے کا راتہ خلاصی کی صورت مشکل سے نکلنے کا راتہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ اور وہ رزق دے گا اس کو جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا وَمَنْ يَتَبَقَّ لَعُ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر تو کافی ہے اس کو اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِي بے شک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو یعنی ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے تنگیہ ہے خوش آلیہ خوشیہ گم ہے قانون قدرت ہے ہر چیز کے لیے ہے ہر چیز ہر ایک کے ساتھ ہونی ہے کوئی ان چیزوں سے پاک نہیں ہے کوئی ساری زندگی ہمیشہ ہستا نہیں رہتا کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے روتا بھی ہے لیکن پھر ہستا بھی ہے تو بالی غمری اللہ چانتا ہے کون سا کام کس وقت ہونا ہے بے صبرہ اور تاولہ پر نہیں ہونا چاہیے فَجَّعَالَ اللَّهُ لِكُلِّ شَائِنْ فَدْرَا تحقیق بنا دی اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ تقدیر بھی ہے اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی حیث ہے تمہاری عورتوں میں سے اگر شک ہو تم کو یعنی periods irregular ہوگا تمہیں شک ہے فَعِدَّتُ هُنَّ تَلَا سَكُوا شُرْتُ تو ان کی عددت تین مہین ہے یعنی اب وہ حیث تو نہیں کاؤنٹ کر سکتی یہ حکم اب انہوں عورتوں کے لیے جن کے حیث بہت irregular ہو رہے ہیں یا جن کو حیث آتے ہی نہ ہوئے تو ایسی صورت میں جس دن تلاق ہوئی ہے اس دن سے تین مہینے تک ہی چھوٹی عمر میں نکاہ ہو گیا اب کیا کریں وہ حیث سے تو اب عددت نہیں کاؤنٹ کر سکتی تو جس دن تلاق کا حکم لفظ نکلے بندے کے موہ سے اس دن سے کاؤنٹ کریں گی تین مہینے اور وہ عورتیں بھی جن کو بھی حیث نہ ہوا یہ اس حکم میں آگئے ساری اولاد الاحمالی اور جو حمل والی عورتیں ان کا عددت کتنی اجل ہننا ان کی عددت آئی اداعنا حملہ ہن کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں رکھنے سے یعنی ان کیا پیدائش ہو جائے وہ چند گھنٹوں بعد ہو چاہے پیدائش عددت ختم یا چاہے پورے کے پونے نو مہینے لگیں تب عددت ختم ہوگی اس سے پہلے پہلے وہ نکاہ نہیں کر سکتی عددت سے کیا مراد ہے اپنا یا نکاہ نہیں کر سکتی پھر تقویٰ آگیا جو کوئی ڈرے گا اللہ سے وہ کر دے گا اس کے لئے اس کے کام میں یسرا آسانی یہ اللہ کا حکم ہے اس نے نازل کیا اس کو تمہاری طرف یہ عمری یسرا آرہا ہے آسانی کر دے گا جب انسان نارمہ باتیں کرتا ہے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے مشکل بڑھ جاتی ہے یہ تعلقات ایسے ہیں کہ آپ نے جب ایٹر پر تلاق کا کہہ دیا میہ بی بی میں تلاق کی بات آجا اس کا مطلب ہے آپ کے تعلقات بہت خراب ہو چکے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا اللہ کے ڈر کے ساتھ معاملات کرو بولتے وقت مو سے الفاظ نکالتے وقت دھرو کسی اور کی بیٹی کو گھر لے کر آئے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو کہ تمہاری بیٹی کسی دوسرے کے انجان گھر میں جائے کسی اور کی ماں کے لیے روٹیاں پکائے کسی اور کی بہن کی جگہ کھڑے ہو کر کام کرے وہ اس کا بھی گھر ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن فرس تو اس کا اپنے شوہر کہی ہے اور پھر وہ اگر کوئی گلتی کرتی ہے اور اس کا شوہر اپنے تلاق کی دھمکی دے آپ کی اپنی بیٹی کو تو آپ کیا سوچیں گے تو آپ کے معاملات بہت اُلٹ جاتے ہیں لڑکی سے جب شوہر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو لڑکی بہت کچھ سوچتی ہے جو شوہر نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے گی ہو تو معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں اس کے دل میں شوہر کی عزت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے جب اللہ کے در سے اپنی زمان رکھے گا تو فائدہ ہی کرنا ہے ورنہا پھر گڑ گڑ ہے اور کہاں رکھنا ان عورتوں کو جن گھروں میں تم رہتے ہیں یعنی جیسے گھروں میں تم رہتے ہیں ویسا ہی گھر دو ان کو یہ نہ ہو کہ اپنا گھر بہت اچھا ہے بیوی نے کہا مجھے اللہ گونا ہے تو نفرت میں اور اس میں اس کو ایسا گھر لاکھے بٹھایا لے جا کے جہاں پہ گھٹر کمانی گھروں میں گھوز جاتے ہیں وَلَا تُدَارُ رُحُنَّ لِي تُطَيِّقُ عَلَيْهِنَّ اَوْنَّا تم ذر پہنچائے ان کو تاکہ تم تنگی کرو ان پر یعنی ان کو ایسا نہ تنگ کرو یعنی خود ہی چھوڑ دیں اتنا تنگ نہ کرو یہ مختلف رویہ بتایا جارہے ہیں جب معاشرے میں شوار کے کسی کے ہو سکتے ہیں اس کی اصلاح کی جا رہی ہے وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلِ اور اگر وہاں حمل والیاں وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَانَ حَمْلَا ان تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل اچھا جیے آیت نمبر پہ ہوں میں چھے پہ رجیت اللہ کے بعد کا حکم ہے بیڈروم الگ ہو جاتے رجیت اللہ کے بعد تو برے کمرے میں نہ سلاو جو جنرل بات کر رہی تھی میں کہ وہ کہتی ہے میں نے الگ رہنا تو پھر آپ اس کو ایسے خراب گھر میں نہ لے جائیں تو اس کو موظف اور محترم مقام ہی دیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق اس سے دیا جائے فرم کہ قُنْ اَلَيْنَ حَتَّى يَدَانَ حَمْلَهُنَّ تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لئے تو دے دو ان کو ان کے عجر دودھ پلانے والی کا معافضہ یعنی مناسب طریقے سے بجرت جو ہے وہ شہر دے گا تلاک ہو گئی ہے پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد اب بچے کو وہ دودھ کسی اور سے پلوارے گا وہ پیسہ کون دے گا وہ پیسہ شہر دے گا پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لئے تو دو ان کو ان کے عجر اور معاملہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے ایسا بھی نہیں عورت کہے کہ نہیں میں تو اتنے والی رکھوں گی جو اتنے پیسے لے گی یہ ساری چیزوں کو خیال رکھنے اچھا ایک چیز میں اچھا کیے وَإِنْ تَعَصَرْتُ مُرا پس میں کشمکش کروگے تم فَسُصَرْدِعُ لَهُخْرَدُ دودھ پلائے اس کے لئے کوئی دوسری یعنی اگر وہ عورت راضی نہیں ہے کہ دودھ پلانے کے لئے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عورت بھی لے سکتی نا پیسے کہ میں دودھ پلائ رہی ہوں بچہ تمہارا ہے یہ تم پیسے دوگے مجھے اس کی وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں وہ زیادہ مانگ رہی ہے تو کوئی دوسری دودھ پر لائلی والی رکھے اس کا پھر تنخواہ مرد دے سکتا ہے یونفق تاکہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق جو کوئی تنگ کیا گیا ہے اس پر اس قرص پل یونفق ممہ آتا اللہ پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو آتا کیا اس کو اللہ نے یعنی جس کے پاس جتنا ہوگا اس کی اعتبار سے خرچ کیا جائے گا اجرت وسط کے مطابق دی جائے گی پھر ایک جنرل بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اصل تقویٰ یہی ہے کہ آپ جو ہیں جو مال ہے اس کو بہا مشورے سے کومن انٹرس کے ساتھ نہ عورت جو بیوی تھی نہ وہ بڑچر کے دشمنی نکالے نہ شوہر دشمنی نکالے بالکل پروپر طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں اور دوسرا جس کا رسک تنگ ہو گیا اس کو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو تاگئے اس میں جنرل بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے صدقہ صرف وہ ہی کریں جن کے پاس مال ہے جن کے پاس رسک کی تنگی ہے وہ بھی صدقہ دیا کریں تاکہ اللہ ان کا رسک بھی بڑھائے لا يُقالِ فُمَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ مَعَاتَهَا نئی تقلیل دیتا اللہ کسی شخص کو مگر جتنا اس نے اس کو دیا یعنی جتنا دیا ہے اتنا ہی فرچ کریں وہ بات نہیں ہے جس کے پاس ہزاروں ریال ہیں تو وہ اس حساب سے فرچ کرے گا جس کے پاس صرف پانچ سو روپے ہیں وہ اس حساب سے فرچ کرے یہ اللہ نے فکس نہیں کیا اس لئے اللہ نے دیکھئے ریشو بتایا ڈھائی پرسن ہے زکا قوانٹیٹی نہیں بتائی ہر فیملی ہر سال اتنے سونے جتنا پیسہ گرچ کرے گی نہیں صدقہ اللہ اللہ اس لئے اس رہاں قریب کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی یعنی ایسے معاملات حسابن شدیدہ اور کتنی بستیوں میں سے انہوں نے سکشی کی اپنے رکھ کے حکم سے اور اس کے رسولے سے تو حساب لے لیا ہم نے ان سے حساب سکت اور عذاب دیا ہم نے ان کو عذاب سکت عذاب قطو وعبال امریہ تو اس نے چکھا وعبال اپنے کام کا اور ہے انجام اس کے کام کا خسرا ناکامی والا یعنی عذاب نکرہ کہہ گا ہے بھوک قتل کے تباہی آزمائش یہ سب عذاب قوموں پر بس لیے آتی رہے اور جیسے کام کرتے تھے تو اسی کا وعبال انہوں نے چکھا عبداللہم اللہم شدیدہ تیار کیا اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب یعنی آخرت پر بھی مزید عذاب ہے یہ تو دنیا کے لئے فرطق اللہ پھر تقوی آ گیا پس دورو اللہ سے اکل والو اللہ دینا آمنوا وہ جو امان لائے ہو قد انزل اللہ اللہ علیکم ذکرات ہے ایک ناظر کی اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر یعنی اپنی اکل لوجک خود ساکتہ فیصلے یہ کر لو یا پھر اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتا رہا ہے تو اس سے فیصلہ کر لو رسول ہے یطلو ایک رسول بھیجا جو پڑتا ہے تم پر اللہ کی آیات واضح تاکہ نکال دیں ان لوگوں کو جو امان لائے ہو انہوں نے اچھے مل کی اندھیروں میں سے روشنیوں کی طرف اور جو کوئی امان لائے اللہ پر اور عمل کرے نیک یہ دخل وہ جنات داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ اور اللہ رب العزت نے اس کو رسک دیا بہت اچھا رسک اللہ 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 اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں پور زمین میں سے انہیں کی معنی یعنی سات زمینیں دی ہمیں نہیں پتا اللہ رب العزت جانتے ہیں کس طرح سے اب مستقبل میں وہ ڈسکاور ہوں گی پتہ نہیں ہم ہوں گی انہیں دیکھنے کے لئے نہیں اترتا ہے اترتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جاننو بے شک اللہ تعالی اوپر ہر چیز کے قادر ہے یعنی اللہ کے حکم سب جگہ اترتے ہیں اللہ حکم سات زمینوں یا سات آسمانوں سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں من اللہ اور بے شک اللہ تعالی قد احاپو بکل شیئی ان علمات ہے کی گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سورة تحریم یہ ہماری آخری سورہ ہے اس فارے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اللہ رب العزت کی وہ کہتے ہیں نا تھاٹے مارتا سمندر اسلام کی طرح یہ خاص واقعے کی طرح بشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج کے بات چکر لگاتے تھے خیاریت وغیرہ کے لئے تو حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم کسی نے شہد بھیجا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد افر کیا شہد پینے میں کچھ دیر لگتی اور وہ یہ لمحات تھے جو دیگر ازواج کے حق میں تھے اس پر بعض ازواج کو حضرت زینب سے رقابت ہوئی جیسے رقابت ہوئی جیلیسی حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ حضرت عائشہ حضرت ابوبگر کی بیٹی ہے حضرت حفظہ احتمال سے سانس میں سمیل آجاتی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کلام کیا کرتے تھے تو وہ مسواد بہت کرتے تھے اپنی سمیل کا خیال لگتے تھے کہ موہ سے کسی بھی کچھ کوئی سمیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں میں اس سے مغافیر مغافیر نہیں شہد پیا ہے شاید اس کی وجہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے مغافیر کی بوٹی کوئی ہو جس میں سے پھول آتا ہو اس سے شہد بنتا واللہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم خالی کہ میں مطلب قسم یہ خالی کہ میں آئندہ شہد نہیں کیوں گا اس پر یہ آیت اتری کیونکہ اسی طرح کسی چیز کو حرام کر دینے کے اثرات امت تک جاتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے کہ اتباہ رسول مطلب عام انسان نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی ہے تو اگر وہ کسی چیز کو اس طرح کے گریلو واقعے پہ خود پر حرام کر لیں گے پھر دوگڑ بڑ ہو جائے گی تو اس لیے یہاں پہ یہ ڈسکسٹن ہوئی تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر انہوں نے قسم خالی تھی بعد میں اللہ کے انسان انہوں نے قسم خالی تھی یا ایون نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایون نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیمتوحرینو معاہ اللہ اللہ کیوں آپ حرام کرا دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ٹھیک ہے یعنی شہد پینے کے لیے آپ نے کیوں حرام تھا تب تغیم اور باغتہ ازواجک آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کی وجہ سے کھاتا ان کی محبت اور دل رکھنے کے لیے کیونکہ موہ سے اسمیل آ رہی ہے اب ان کی میسس کہہ رہی ہے آپ کے موہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے انہوں نے کہا اچھا میں شہدی نہیں کیوں گا اللہ غفر الرحیم اور اللہ بخشن والا مہربان ہے اب پہلے اللہ رب العزت قسم جو رہوں نے کھا لیے اس کے حوالے سے بات کر دیتا ہے تحقیق پرس کیا اللہ نے تمہارے لیے ایک بھولا تمہاری قسموں کا اللہ مولا ہے تمہارا اور وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے قسم ترونے کا کفارہ کیا ہے دسمی سکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا ان کو کپڑا پہنا دیا جائے یا ایک گلام ازاد کر لیا جائے یا پھر تین دن کے روزے رکھیں یا آپ سلسل میں اس قسم کے کفارے میں گلام ازاد کیا تھا تو آپ کی جو حیثیت ہو اس حسام سے آپ کر سکتے ہیں وجہ دس حرم نے نبی عضی عزواجی حدیثہ جب چھپائے ہیں نبی سلسل نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات کو یعنی حضرت حفظہ کو جب قسم کھائی تو حضرت حفظہ کو رازدان بنا لیا تو جب اس نے خبر دی اس کی حضرت عائشہ کو بتایا اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا باز حصہ اور راز بڑھتا باز تھے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو رازدان بنایا کہ تم کسی کو نہیں بتانا اب حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کیونکہ وہ تو دونوں کی آپس کی پلاننگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قسم کھالی ہے یہاں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا فلمہ آزہرہ یہ نا اس کا باز حصہ اور اعراض بڑھتا باز حصے سے فلمہ نباہا تو جب آپ نے خبر دی اس بیوی کو یعنی حضرت حفظہ کو بتایا بیوی اس کی قولت من امبا کہا تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتا یہ بات یعنی آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں نے راز نہیں رکھتا یعنی ان کو یہ تھا کہ میں نے تو عائشہ کو بتایا تو عائشہ اور ان کی تو رضی اللہ تعالیٰ انہوان دونوں کی تو پکی دوستی تھی تو عائشہ تو راز توڑ نہیں سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی بات کیسے پہنچ گئے کہ میں نے راز توڑ دیا ہے اب ان کے ذہن میں نہیں آتا وہ اللہ کے رسول ہیں رب العزت و آسمانوں پر سے ان کو بتا سکتے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو علم والے نے خبر رکھنے والے نے بتا ہے تو وہ ان کو کیسے گھرے لیں معاملات ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر ایک قسم کا نمونہ ملتا ہے کہ گھرے لوں معاملات بھی میں بیوی کی کیسے چلیں ان تطوبہ اللہ رب العزت دیکھیں دونوں میسس کو کس طرح سے بات کرتے ہیں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے کیے نا یہ پلاننگ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چھپائیں آپ اس میں دیکھیں نا گیم چل رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دیکھیں تو تحقیق کج ہو گئے ہیں جھک پڑے ہیں تمہارے دل تم دونوں کے دل وہ ان تظاہر آلئی اور اگر تم ایک دوسری کی پشت پناہی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَهُ تو جان لو اللہ تعالیٰ مولا ہے کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبریل اور جبریل اس کا مولا ہے وہ صالح المومنین اور صالح ایمان والے یعنی منافقین کو مائنس کر رہے ہیں یعنی حیبرت جبریل حضرت ابوبکر صدی سارے مسلک مخلص مومن حضرت عمر حضرت بلال حضرت سلمان فارزی یہ بڑے بڑے صاحب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑی ہو تم دونوں ٹھیک ہے یہ گئی اگر یہ جتھا بندی آئندہ کے لیے ختم نہ کی تو یہ خیال رکھنا کہ تم کس کون ہے تو وہ تمہارے شوہر ہیں ضرور لیکن وہ دیکھو ان کا درجہ کیا ہے والملائکہ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرشتے بھی کھڑے ہیں بعددالی کا زہیر اس کے مددگار زہرہ پیٹ کو کہتے ہیں یعنی وہ داری اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے اگر تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ آتی ہو حضرت عائشہ ہیں جن کے لیے دس آیات اترینے قرآن میں یہ وہ حضرت عائشہ ہیں جو آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ اس کی وجہ بنی جن کا ہار گم ہو گیا تھا اصار اب وہ امید ہے کہ آپ کا رب اگر وہ طلاق دے دیں تم کو تو بدل دے اس کو بیویاں کیسی خیرم من کننا تم سے بہتر عورتیں مسلمات جو مسلمان ہوں مؤمنات مومن ہوں خون اتاعت تاعت گزار ہوں تابعات توبہ کرنے والی ہوں عابدات عبادت گزار ہوں سائحات روزہ دار ہوں اور سیبات شہر دیدہ ہوں وہ آبکارہ یا قواری ہوں ٹھیک ہے تو ایک طرح سے یہ ان دونوں امہات کو بتایا گا یا ایو اللہ دین آمن خو انفزکم و آلیکم نارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وَخُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَ آگ کیسی ہے جس کا اندر لوگ اور آگ ہے عَلَيْهَا مَلَائِكَةً اس پر کچھ فرشتے ہیں جو چوکیدار کہلے ہیں غِلَازٌ شِدَاد سخت دل ہیں مضبوط ہیں لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ نہیں منا فرمانی کرتے اللہ کی جو اس نے حکم دیا ان کو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں وہ جو حکم دیا جاتے ہیں یہ انیس فرشتے ہیں اور یہ غِلَازٌ شِدَادٌ اوہ سختیں جاننا ہوئے گی چیغو پکار ان کا رونا ان کا جننا ان کی تکلیف ان کی جلے ہوئے جسم یہ سب دیکھ کے ان کی دل میں کوئی نرمی نہیں آئی ان سے بچانے کو اللہ رب العزت کہنے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ ان سے ابھی وقت ہے یہ ذکر ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ یہ ذکر جہنم سے بچاؤ کا طریقہ ہے جہنم سے خلاصی کا طریقہ اور ساری چیزیں بھی ہیں سب کا بچہ آتا ہے جہنم کی آگر یہ بھی ہے یا یو اللذی نہ کفر ہوئے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا نا تم معذرت تو آج کے دن انما تزونما کن بے شک تم جزا دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے تھے یا یو اللذی نہ آمن ہوئے وہ لوگو جو ایمان آئے ہو توپو اللہ اللہ توبہ کرو اللہ کی طرح توبتن نسوحہ فالس توبہ عصا ربکم ایو کفران امید ہے کہ تمہارا رب دودھ کر دے تم میں سے تمہاری برائیاں اور داخل کر دے تم کو باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہ رہے جس دن نارسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ نورہم یسعہ بینا ایڈیہم و بی ایمانی کل سکھا رہے ہیں انہیں بڑا خنات ستائیس میں ان کا نور دور رہا ہوگا ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب یہ مطلب یہ روزہ محشر اور کل سرات پروس کرتے ہوئے دائیں جانب نامائے والا ہاتھ میں اس کا نور ہوگا اور سامنے سینے میں دل میں جتنا ایمان کو اپنے ہوگا یکولون اور وہ کہہ رہے ہوں گے ان کی دعا کیا ہوگی رب بنا اے ہمارے رب اتس مم لنا نورنا تمام کر دے پورا کر دے ہمارے لئے ہمارا نور وہ پھلت لنا اور بخش دے ان کا نور جلے گا بجھ جائے گا جلے گا بجھ جائے گا گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے جو ان کا پھر حال ہوگا انہ کا علا کلی شہن قدیر بے شک تو بھرچیر سے قدرت رکھنے والا یعنی اپنی فکر یہ پڑھی کہ اللہ ہمارا نور نہ بجھے خوف سے خوف سے دعایاں مانگ رہے ہوں گے یہ آخری سٹیج ہوگی اس میں جنت تک جانے تو پورا چب آپ کام کر گزرتے اور تھوڑا سے کام بیٹھتے تو پھر آ رہا خوف زدہ ہو جانتے کہ اللہ یہاں سے بھی نکالی یہ دعا ہے قبر میں بھی نور مانگنے کے لیے پڑھی جاسکتے جہاں بھی نور شاہیے ہونا پڑھی جاسکتے لیکن بہرحال یہ خاص کرتے کلی سرات کے حوالے سے یہاں پہ تک سر آ رہا ہے یہاں ہی نبی وآلہ وسلم جہاد کیجئے کاخوروں سے و منافقین سے و غلص علیہم اور سختی کیجئے انسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تروال منافقین سے تلوار سے تو جہاد نہیں کیا مگر سختی ضرور کی حکم پورا کروانے میں وَا هُم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَلْ مصیر وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے دارب اللہ مطلع اللہ اللہ بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگ کے لیے جنہوں نے کس کیا بیوی نوگ کی اور بیوی لوج یہ دونوں کفار مطلب جو عورتیں تھی انہوں حوالے سے مثال بہن کی قانتہ تحت عبدین یہوں دونوں تھی مانن ماں تحت دو بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے قانتہ ہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے خیانت کارتی ہیں یعنی منافقین کی نشانی ہے فلم یغنیا انہما من اللہی شیعات انا دونوں دونوں کام آسکے ان دونوں کو اللہ سے کل یعنی پریغمبر کی بیویاں تھی لیکن انسان اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کے راز رکھنے چاہیے کیونکہ یہ خیانت در لحظہ رہے ہیں خیانت کر رہی تھی اور انہوں نے آپ کو پتہ بھی یہ راز بھی نہیں رکھے تھے من اللہ شایم وقیل افلال نارم آپ داخلین رکا ہی دئے گئے کہ داخل ہو جاؤ آنگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وضرب اللہ مسئلہ اور بیان کہ اللہ ایک مثال لِلَّذِينَ آمَنُوا امراتہ فیراؤن فیراؤن کی بیوی حضرت آسیہ جب وہ بولیا میرے رب میرے لئے اپنے پاس اپنے گھر ایک گھر جنت میں بنا دے اپنے پاس یعنی جنت عدم جو سب سے جنت الفردوس ہے اس کی بات چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے وہ گل کو اللہ کی قریب بھر کہہ دیں اور نجی نہیں اور نجات دیں مجھے فیراؤن سے اور اس کے عمل سے اور نجات دیں مجھ کو ظالم لوگوں سے تورچر بہت تو جب وہ ان کی روح نکلی ہے وہ بھی تورچر کے ذریعے ہی نکلی ہے تو اس وقت وہ مصفرہ آ رہی تھی روایات میں کہ وہ اپنا یہ والاں بھر دیکھ رہی تھی وہ مریہ بنت عمران اللہ تھی احسنت پڑ جہا اور مریہ بیٹی عمران کی جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ تھی یعنی اور صرف کیا پتہ چلی اور ہم نے دیکھا پیچھے امانت دار ہو دوسری دیکھی ایمان پہ قائم رہنے والی وہ اتنا تورچر کرتا ہے فیرون لیکن اپنی ایمان پہ جمعی رہی دعائیں کرنے والی ہونی چاہیے عورت یہ سم ہم اپنے لئے دیکھ رہے ہیں پھر احسنت فر جہا حیات دار ہو مریم حضرت مریم کی مثال دیکھیں فنفقت نفیہ وہ روح ہے نا تو پھوک بھی ہم نے اس کی روح سے یعنی گریبان میں جب پھوک مالکہ جب پھائی لیں وہ صدقت بے کلمات انہوں نے اس نے تزدیق کی کلمات یعنی رب کی باتوں کی تزدیق کی اپنے رب کی وقتبی اور اس کی رسالوں کی وقانت ونفیہ فرما بردار لوگوں سے تزدیق کم کرتا ہے انسان علم کی جب علم حاصل کرتا ہے عورت کی ایک صرف یہ بھی ہو سکتی ہے وہ علم حاصل کریں علم کے راستے پر چلے اور قانتین فرما برداروں میں سے حضرت مریم کے لئے آرہا وہ قانتین اور فرما بردار لوگوں میں سے تھی کچھ صفات ہیں ہم خواتین ہیں تو ہمارے لئے اچھا نمونہ ان کے لئے اور اللہ رب العزت قبول فرمایا ہماری کوششوں کو وَبَّنَا تُقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ تَسَّمِعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَانْتَ نَسَّهُ تُقَوَنَةُ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ السلام علیکم رحم